and on the other hand it organized campaign a target on the health and the education facilities of the SINTH میرے بھائی جو ہمارا شیئر NFC کا نہیں ہاں پہ آپ لوگ چیخ ہمارے ساتھ تو باتیں کرتے ہیں کیوں نہیں ہمارے ساتھ کھڑے ہوگے SINTH کا شیئر آپ وہاں مانگتے ہیں اگر آج کوئی سکیم آگے یا پیچھے ہوتی ہے تو وہ کیوں ہوتی ہے کیونکہ آپ لوگوں کا پروپر شیئر آپ ہمیں دینا ہی نہیں چاہتے لیکن انشاءاللہ یہ سی ایم صاحب اور ہماری کیابنٹ ہمارے سارے میمبرز انشاءاللہ ہم اپنا شیئر لیں گے اور لے کے دکھائیں گے آپ سر ایک اور چیز بڑی مزہدار ہے ان کے پاس the federal government کا جو یہ loan مانگتے رہتے ہیں ہر وقت when they took a loan the debt stand for 29.892 billion which now stands at rupees جب ڈالر بڑھ گیا which now stands at 42.820 billion the PTI government has kept borrowing and it has become a hallmark تو یہ آپ کا hallmark بن چکا ہے مانگنا اللہ آپ لوگوں کو آگے بھی ایسے ہی اس کے بعد سر تھرگ پہ آتا ہوں سر تھرگ کے دوست بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے elected members ہیں یہاں سے ان کے نمائندے تھر جاتے ہیں اور کافی vote ان کو تھر سے ملا انہوں نے اس بجٹ میں تھرگ کے لیے کیا رکھا سیاست نہ کریں ہر چیز پہ سیاست مناسب نہیں ہے کن چیزوں پہ مفاہمت کریں بیٹھے ہم آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں کام کریں لیکن صرف دکھاوا نہ کریں کئی پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں ایک ان کے پاس دو بڑے پیارے فیڈل گورنمنٹ میں انہوں نے ایک وہ رکھے ہوئے ہیں ایک ہمارے مراد صحیح صاحب ہے جو بات ہوتی ہے کھڑے ہو کے چیخنا اور ایک دوسرا ہے وہ کوئی گل صاحب ہیں کبھی فیڈرل والا لات مار کے پنجاب بیج دیتا ہے کبھی پنجاب والا لات مار کے فیڈرل بیج دیتا ہے چلے گئے ایک ہسپٹل میں کھڑے ہو گئے جیکمہ باد میں اوہ بھائی سکھر میں اترے تھے تو سکھر میں نائی سی وی ٹی میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں نا ایس آئیو ٹی میں کھڑے ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے جو ہم لوگوں نے آپ کو ایسا ایک ہسپٹل آپ اپنے کی پی میں اپنے پنجاب میں آپ ہمیں دکھا دیں جہاں آپ گورنمنٹ ہے اور پنجاب والوں کے ساتھ تو بڑی مہربانی ہے آپ کی خود کی ڈاکٹر صاحبہ کھڑی ہو کے کہتی ہیں کہ ان پنجاب کے لاہوری جاہل میں تو ان کے ساتھ بلکل متفق کرتا ہوں میں بلکل ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کے ساتھ متفق ہو گیا کہ کیوں آپ کو ووٹ دیا ان جاہل ہوں جس کی وجہ سے آپ آج گورنمنٹ میں ان کے پاس تو سر عوام کے لیے یہ چیز ہے کہ عوام ان کے لیے جاہل بھی ہے اسی جاہل عوام نے ان کو الیکٹ کیا سر ایک اور چیز میں مراد سعید صاحب کے لیے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ ہمارے مراد سعید صاحب نے الیکشن سے پہلے میں ایک تقریر سن رہا تھا ان کی عمران خان آئے گا پانچ عرب لائے گا دو عرب اس کے موپے مارے گا دو عرب اس کے موپے مارے گا لگتا ہے وہ واپس ہی نہیں کہ موپے مار دی ہیں کسی نے اور میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں سر بڑی مزہدار بات ہے سر اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ بزرگ ہمارے آٹے کی لائن میں کھڑے ہیں نوجوان ہمارا پیٹرول خریدنے کی لائن کھڑا ہے اور ملک کو انہوں نے کھڑے لائن لگا دیا یہ تو ہمارے سر بھائیوں کا کام ہے سر اچھا مراد صحیح صاحب کہایا کہ جی میں سندھ کا دورہ کروں گا اور میں دیکھوں گا سر ہمارے سندھ میں بڑی پیاری ایک کہاوت ہے مہمان نماز ہے ہم کہتے ہیں بلکل جی کرے آیا ہو بھلی کرے آیا ہو پر خدا کے بندے سوات بھی جاؤ جہاں نہ پیٹرول ملتا ہے آگ لگانے کو نہ ہسپیٹل ہے دھوا کے لیے تو خدا کے بندے پہلے اپنے ہلکوں میں جاؤ اپنے ہلکیں دیکھو سر دو سو ایڈوکیشن ٹو ہنڈرڈ یونیورسٹیز کے پی کے اگر یہ ریکارڈ نکال کے دیکھ لے ان کے یونیورسٹیز ہیز بین شٹ ڈاؤن دس ایز وٹھے ہیز ڈان ان کے پی فر لاس سکس یار سیونیورسٹیز میں آتا ہوں سر اپنے ڈسٹرک کے لیے ایم ویری مچ گریٹفل ٹو مائی چیف مینسٹر سن میرے ڈسٹرک میں سر ماشاءاللہ میرے حلکے میں تقریباً نصیر آباد سٹی تیلکا میرا وارا جہاں سے میں ایم پی ہوں سر وہاں پہ آئے ہمارے بڑے اچھے پروجیکٹس لانج ہوئے ہیں سر ویہاں گیون ایک کمیونٹی ہال ویہاں گیون لائبریز دو منظور ہوئی ہیں ویری گریٹفل ٹو سن گورنمنٹ ویڈگارڈنگ ڈاٹ اور سر میں بڑا ایک ڈل دکھتا ہے سر ہمارا جب یہ لوگ باتیں کرتے ہیں نا کہ یہ کر دو کیمرہ لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی حلیم عادل شیخ صاحب سے کہیں تو کیمرہ لے کے اپنے ہلکے میں بھی تو کھڑے ہو نا جہاں سے الیکٹ ہوئے ہیں اس ہلکے میں بھی جا کے کھڑے ہوئے ہیں بھائی فیڈرل تو آپ کی ہے نا میں نے پہلے آپ کو کہا ناراض نہ ہو صرف سننے چیخم چاہی بات میں کر لیں گے باہر نکل کے ہم ایک دوسرے کے ساتھ کر لیں گے سن لیں بڑے پیار سے سر آپ مہربانی کریں سن لیں نا سننے کے بعد آپ اب ذرا وائنڈ اپ بھی کریں جی سر پیٹھ کے آپ بات کرتے ہیں بڑے خوبصورت لگتے ہیں سر یہی کر سکتے ہیں اور تو ان کے پاس کچھ ہے نہیں سر میں نے سر میں سر میں صرف اور صرف یہ کہنا چاہتا ہوں جو پیٹھ کے بات کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا بلکل آپ ہمارے بجٹ کو ٹارگٹ کریں ابھی میرے بڑے بھائی اور باب صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ جہاں ایگری کلچر ڈپارٹمنٹ جس پہ ہمارا سارا فوکس ہے اور پاکستان کا 40 سے 45 پرسینٹ ہم اسی سے ہمارا ریونیو بھی جنریٹ ہوتا ہے اور ہمارا رہنے کا بھی وہی ہے پہلے تو میرے بھائی وہی کہہ دو آپ اپنا بجٹ بک تو فیڈل کا کھول کے دیکھو تو آپ لوگوں نے ایگری کلچر پھر آپ ہر بات پہ کیوں اس بات پہ کیوں آپ لوگ کھڑے ہو جاتے ہو ہر چیز پہ سر بلکل ہے سوبائی سبجیکٹ ہے لیکن آپ لوگوں نے کیا کیا ہے اگر یہ سوبائی سبجیکٹ ہو 20 عرب روپے کیا آٹا چور اور چینی چور کے لیے رکھا ہوا ہے اگر یہ سوبائی سبجیکٹ ہے تو عمران خان جب رائٹ دیکھتا ہے تو ایک چینی چور بیٹھا ہے لیفٹ دیکھتا ہے تو ہاتھا چور بیٹھا ہے اور وہ کیابلٹ کے ممبر بھی ہیں اور وہ کھانے والے بھی ہوئی ہیں ریکارڈ بھی ہوئی ہیں اس وقت آپ کو سمجھ نہیں آتا آپ کا خود کا فواد چودری کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ چور ہیں ان کو پکڑو پکڑنے والے بنو نا پلیز نو کروس ٹاک آپ پلیز نہیں نہیں اس طرح نہیں اس طرح نہیں ہوگا بیٹھ کے آپ بات نہیں کریں جب آپ کا ٹائم آئے باری آئے تو جواب دے دینا سر پلیز نو آئیو نوٹ آلاو ایٹ نو نو آپ کا ٹائم آئے آپ بلکل جو جواب دے دینا آپ دے دیں مجھے مراد زہید صاحب کے ساتھ وہ ہر جگہ وہ نیچے پمپنگ مشین لگی ہوئے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں ادھر بھی بڑے بھائیوں کو شاؤ کے کھڑے ہو کے پھولنے کا وہ پمپنگ مشین جس کو آیا آجائے ہم لوگ آپ کو رینیو کر دیں گے سر میرا صرف اور صرف سر اس ان بھائیوں سے بھی ریکویسٹ ہے سندھ کے لیے ہم آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے نہ ہم آپ سے کچھ مانگتے ہو نہ ہی ہمیں آپ سے کوئی امید ہے آپ ہمارے یہ کچھ کر سکتے ہیں میری صرف آؤ صرف آپ کو یہ ریکویسٹ ہے جہاں پہ سندھ کا انٹرسٹ آئے سندھ کی بات ہو کائنڈلی وفاق میں بیٹھ کے اس سبجیکٹ پہ کھڑے ہو کے اپنا ویوز ضرور دیں ہمارے لیے سندھ کے لوگوں نے آپ کو ووٹ دیئے ان کو ریسپونس بھی دیں ان کے لیے پتا دو چلے آپ لوگوں نے کیا کیا ہے تنقید بے شک کریں ہم پہ کریں نہ میں ہمیشہ کہتا ہوں سر نہ پرسنل ہو ہاں ہماری چیز آپ کو کوئی بری لگے گورنمنٹ کی آپ گورنمنٹ پہ تنقید یہاں پہ ہمارے بھائی آتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ پرسنل ہو جاتے ہیں پرسنل ہونے کے لیے بڑے میدان خالی ہیں سر سیاست باہر بھی کر سکتے ہیں ہم لوگ جب ہم اس اہوان میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں پرسنل نہیں ہونا چاہیے ہاں تو دہ پوائنٹ آپ ہم سے کوئی اعتراض ہے ہم سے کریں ہم آپ کے ساتھ کریں ہمارے پاس یہ جو چیزیں تھیں آپ کے سامنے پیش کی اور پہنے کسی کوپی بھی دے دوں گا سر بڑی بھائی 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 سر تینکیو منگلہ شرمہ صاحبہ شرمہ صاحبہ سترہ جون کو اس اسمبلی میں سی ایم صاحب نے سندھ کا بجٹ روایتی ہنگامے میں پیش کیا ایسا لگتا ہے کہ یہ بجٹ کے موقع پر ہنگامہ آرائی شاید پارلیمانی روایت بن گئی ہے ہمارے اسمبلیوں کی اور یہاں سے یہ کہا جاتا رہا کہ اپوزشن نے بہت زیادہ یہاں پہ ہنگامہ کیا اور شور شرابہ کیا اور یقیناً جو کچھ انہوں نے کیا وہ نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن سپیکر صاحب ہونا تو وہ بھی نہیں چاہیے تھا جو قومی اسمبلی اور پورے ملک کی دیگر صوبائی اسمبلیوں میں ہوا ہے وہاں تو آپ سب لوگ تھے ہم تو سارے نئے لوگ ہیں ہم لوگوں کو پارلیمانی سیاست ہمیں پارلیمانی روایت کا نہیں پتا ہمیں پارلیمانی آداب نہیں آتے نئے لوگ ہیں لیکن باقی اسمبلیوں میں جو اپوزشن میں ہیں وہ تو بڑے ہی مچور پلیٹیکل پارٹی کے لوگ ہیں اگر آپ لوگ اس دن قومی اسمبلی کے بجٹ کے وقت خاموشی سے اچھی طرح بجٹ سنتے تو شاید ہم بھی یہاں پر سنتے تو یہی وجہ تھی کہ ٹرین آپ نے بنایا فالو ہم نے کیا کوئی ہم نے یہاں کوئی نئی خاص بات نہیں کی جو آپ لوگوں کو برا لگ رہا ہے بات کرتے ہیں بجٹ کی بارہ کھرب اکتالیس عرب کا بجٹ اللہ میں اقبال کے ایک شیر مجھے یاد آ رہا ہے اپنے بھی خفا مجھ سے بے گانے بھی ہیں ناخوش اپنے بھی خفا مجھ سے بے گانے بھی ہیں ناخوش میں زہر اللہ حل کو کبھی کہنا سکاکن کیونکہ سرکاری ملازم وہ طبقہ ہے ہمارے بلکہ جن کا داروں مدار صرف ان تنخواہوں کے اضافے پر ہوتا ہے وہ نہ کسی مافیا کا حصہ ہوتے ہیں نہ وہ کسی ساتھ پروگرام یا بے نظیر پروگرام میں کچھ لے سکتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھا آپ نے کام کیا ہے جس پر آپ لائک تحسین ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہلتھ پروفیشنلز کے اس میں رسک الاؤنس میں اضافہ بنایا گیا ہے وہ بہت اچھی بار کیونکہ اس وقت ایسے موقع پر جب کووڈ نائنٹین کی وقت میں وہ تمام ہمارا پیرامیڈیکل سٹاپ ڈاکٹرز اس وقت لڑ رہے ہیں فرنٹ لائن پر ان کے لئے اگر ان کی خدمات کے سلے میں اگر ہم یہ الاؤنس دے رہے ہیں تو یہ ان کے لئے کوئی بہت بڑا وہ نہیں ہے ان کی صرف اعتراف کرنا ہے لیکن ساتھ ساتھ ایک بات میں اور کہنا چاہوں گی کہ ہمارے وہ ویکسینیٹرز جو بچارے کافی دنوں سے وہاں پہ اتجاج پہ تھے کل رات کوئی شاید ان سے کچھ مذاکرات کامیاب ہوئے اب پتہ نہیں انہیں لولی پاپ دیا گیا ہے یا ان کے وہ باقی ان کے مطالبات پورے بھی کیا جائیں گے کیونکہ ان کا سروس اسٹریکچر کا مسئلہ ہے باقی صبحوں میں جب ان کو گیارہ گریٹ دیا ہی جاتا ہے یہاں وہ چھے اور ساتھ گریٹ میں کام بھی کر رہے ہیں ساتھ کے ساتھ اس موقع پر وہ لوگ بھی اس وقت رسک پر ہیں جب وہ ہسپٹرز میں وہاں پہ کام کرتے ہیں لیکن ان کے جو ان کو رسک الاؤنس نہیں دیا جا رہا تو میری یہ گزارش ہوگی کہ وہ رسک الاؤنس سب کو دیا جائے جو جو میڈیکل کی فیلڈ سے رابطہ اس وقت وابستہ بھی ہیں گزشتہ برست ہیلتھ کا بجٹ تھا ایک سو بی سرپ اس وقت اس سال ہے وہ ایک سو انتالیس انیس سرپ کا اس میں اضافہ ہوا ہے بارہ سالوں سے ہر سال بجٹ پیش ہوتا ہے یہاں پر تمام اچھی اچھے پروجیکٹس بھی ہوتے ہیں ساری چیزیں اس میں اچھی ہیں صرف سوال اتنا ہے اچھے پروجیکٹس اچھی چیزیں تو پھر عوام کا میار زندگی کیوں نہیں بدلا اس کی میں بنی ان کے فلاو بیبود کے کام ہوئے لیکن عوام کی حالت یہ ہے کبھی شکارپور میں میت کو رکشاں میں لے جاتے ہیں کبھی گڑی یاسین میں وہ میت کی بے حرمتی ہوتی بھی گدہ گاڑی پہ جاتی ہے اور انہی علاقوں کے منتخب نمائندیں یہاں اسیملی میں بیٹھ کے حکومت کے مزے لے رہے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا آپ لوگ اپنی طرف سے بھی ایک ایک لاکھ روپے کر دیتے اٹھ دس لاکھ کی ایک ایمبولنس آنی تھی گڑی یاسین مدیجی اور ڈکھڑن کے علاقوں کے لوگوں کو تو سہولت مل جاتے وہ ہی اگر کر دیتے تو لوگوں کا بھلا ہو جاتا لیکن ہمارے لوگ تو شاید آدھی ہو گئے کہ بیچارے ہیپی ڈائٹس بھی ہو تو وہاں ہو ایڈز ہو تو وہاں ہو یہاں تک کہ وہ ان کا خون اتنا سستا ہے کہ کتے کے کٹنے سے بھی بیچارے مر جاتے ہیں آج تک بارہ سالوں میں بڑی یہاں کراچی بڑا شہر ہے چھیپا امن ساری قسم کی ایمبولنسز مل جاتی ہیں لیکن آپ لوگوں پتے چھوٹے علاقوں میں وہاں پر ایمبولنسز نہیں ہیں ایک ریسکیو سروس اگر شروع ہو جاتی تو شاید سندھ کے عوام کے لوگوں پر بہت بڑا احسان ہوتا اس وجہٹ میں سندھ ہیلٹ کیئر کمیشن کے لیے چھتیس کروڑ اور پچاس لاکھ روپے رکھے گئے ہیں انہوں نے کام کیا کیا ہے کونسی ایسی خدمات انجام دی ہیں وہ ہسپیٹلز جو بڑے بڑے ہسپیٹلز جن کی زمینیں ہی فلائی اس کے لیے آئی تھی اور وہ اتنی زیادہ انہوں نے لوٹ مار مچائیے ان ہسپیٹلز میں اگر پیشنٹ جاتا ہے تو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ہم ڈاکٹر تب چیک کریں گے جب آپ کا کووٹ کے ٹیسٹ اسی ہسپیٹل کا ہوگا وہ کسی اور ہسپیٹل کا بھی نہیں مانتے ایسی ان کی لوٹ مار ہر نجیہ ہسپیٹلز نے اپنی منمانی کی ہوئی ہے لیکن کیا ہے وہاں پر سندھ کے کمیشن جو کیئر کمیشن ہے ہیلتھ کیئر ان کا کوئی کام نہیں ہے آپ پیسے بڑھاتے جائیں وہ کرتے جائیں اور ایش کرتے رہیں انہی عوام کے پیسوں پر اور یہ ہسپیٹلز نے اپنی ساری منمانیہ کر کے لوگوں کو پریشان کیا ہے سیول ہسپیٹل کی طرف آ جائیں سرکاری ہسپیٹالوں کی طرف آ جائیں ہیلتھ کیئر یہ نیپا ہسپیٹل اگر لوگ بیچارے پریشان ہو گئے ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہو جائیں تو منسٹر صاحب یقیناً سن رہی ہوں گی پیشنٹ کو اپنے گھر والوں کو ان سے ملنے نہیں دیا جاتا ان کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ کا پیشنٹ کس حالت میں ہے اور کل وہ ایک بندہ پریشان چار دن فیملی رہی ہے کل انہیں کہا گیا کہ جناب یہ آپ کا بندہ مر گیا ہے اس کے بعد ان کی باڈی بھی نہیں دی جاتی ہے تو صورت حال آپ لوگ یہاں بہت اچھا بتاتے ہیں لیکن گراؤنڈ پر یہ ساری صورت حال اس طرح سے نہیں ہیں کل منسٹر صاحبہ کب میں ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہی تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ تقریباً ایک سو بیاسی اموات ہو چکی ہیں گھروں میں جناب ایک سو بیاسی سے زیادہ ہوئی ہوں گی اس کی وجہ یہ ہے جب لوگ آئیسولیشن پہ جاتے ہیں تو آپ لوگوں نے جو ڈاکٹرز کی ٹیم ہی رکھی ہوئی ہیں وہ کوئی ٹیم ان سے کوئی فالوپ نہیں کرتی انہیں کچھ نہیں بتایا جاتا اور وہ بچارے بے یار و مددگار ہوتے ہیں نہ وہ ہسپٹل میں جا سکتے اور نہ وہ وہاں پر ان کا علاج ہو سکتا ہے وفاق اس میں اس ساری صورت حال کی ذمہ دار میں اس وقت وفاقی حکومت اور صندوق حکومت دونوں کو کہوں گی کیونکہ آپ لوگوں کی لڑائی میں عوام کا نقصان ہوا ہے عوام مر رہے ہیں کبھی وہ وہاں کہتے ہیں وہ کبھی یہاں کہتے ہیں لیکن وہ عوام کہاں جائیں کسی کو لوگ ڈاؤن پسند نہیں ہے کسی کو لوگ ڈاؤن پسند ہے کوئی چاہتا ہے سمارٹ ہو کوئی چاہتا ہے سمارٹ نہ ہو اگر ہم انہی چیزوں میں رہے تو عوام تو بچارے مر رہے ہیں ان کو تو صرف مرنے کو ہی ملائے دو ہزار سترہ کی مردم شماری کے مطابق سندھ کی آبادی تقریباً چار کروڑ اٹھتر لاکھ چھاسی ہزار اکاون لوگ تھی افراد پر مشتمل ہے جبکہ اصل میں وہ اس سے کہیں بہت زیاد ہے اور اس میں خواتین کی آبادی ہے دو کروڑ انتیس لاکھ چھپن ہزار چار سو اٹھتا ہے یعنی 47% اس سندھ صوبے کی آبادی کا خواتین پر مشتمل ہے اور اس بجٹ میں اور اس بجٹ میں خواتین کا حصہ کتنا ہے پانچ ملین پانچ ملین کیا کسی آپ نے دیکھا کہ وہ خواتین اس وقت جو یہ اب آبا چل رہی ہے سب سے زیادہ پریشان اس وقت خواتین ہیں چاہے وہ کاروباری سے منسلک ہوں چاہے وہ ملازمت پیشہ ہوں یا وہ گھرے لوں ہر طرح سے وہ خواتین مشکل کا شکار ہے آپ نے ان کے لئے اس میں کیا کہ پانچ ملین آپ نے کس کو دے دیا وہ بھی آپ نے دو ملین یا تین شہید بے نظیر آباد کو دے دیا اور باقی یہ دے دیا آپ نے سن کمیشن کو اور وہ خواتین جو اپنا گھر چلاتی ہیں اپنی فیملی کو سپورٹ کرتی ہیں ان کے لئے کسی قسم کا کوئی انیشیٹیو نہیں ہے اور یہاں تک ہوا ہے جن کی بڑی بڑی ارگنائزیشنز تھی جن کے انہوں نے تنظیمیں تھی آپ پر پریشر ڈالا آپ نے کھول دیا آفس کھول دیئے بازار کھول دیئے مارکیٹیں کھول دی لیکن بیوٹی پالر بیوٹی سیلون جو نوے فیصد خواتین چلاتی ہیں اور اپنا گھر بھی چلاتی ہیں مہا کام بھی کرتی ہیں اپنے کنڈے کو سنبھالتی ہیں کیونکہ ان کی کوئی تنظیم نہیں ہے ان کو کوئی کہنے والا نہیں ہے آپ نے نہیں کھولا اور مردوں کے سیلون کھولے ہوئے کیونکہ وہ پولیس پیسے لے لیتی ہے تو خواتین کے لئے اگر آپ کرتے ہیں آپ کی تو لیڈر خواتین یہ ذرا خیال آپ لوگ خود ہی کرے نا اب ہمیں تو آپ نے خود نہیں یہ سائی چیزیں کی ہیں اچھا پچھلے سال اقلیتی مائنورٹی افیر کا جو بجٹ تھا وہ تھا پچیاسی کروڑ چھپن لاکھ اور اس سال ہے تقریباً ڈیڑھ عرب اس کو بڑھا دیا گیا ہے چلیں اچھی بات ہے کچھ بجٹ بڑھا ہے منسٹر صاحب وہ بچارے اپنی آفس میں بیٹھتے ہیں اور کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی حد تک کی چیزوں کو وہ ٹھیک بھی کر دیں لیکن جو بجٹ کے اس میں ساری چیزیں آپ نے دی ہوئی ہیں اس میں کیا ہے کنسٹرکشن رینویشن ڈیفرن ریلیجیس پلیسز یہ ریلیجیس پلیسز کیا ہوتی ہیں پھر آتا ہے رینویشن کنسٹرکشن مندر صرف مندر کیا یہاں ہندووں کے علاوہ کوئی اور اقلیت نہیں ہے کوئی چرچ کوئی گردوارا کوئی کسی پارسی کہ اس میں کوئی چیز نہیں ہے جناب اگر آپ پیسہ رکھنا ہی چاہ رہے ہیں اقلیتوں کو آپ کو اگر اتنا زیادہ ہے تو کبھی آپ ان کے آبادی کے علاقوں میں تو جائیں وہاں جا کر آپ دیکھیں کہ ان کی کیا صورتحال ہے کیسے چھوٹے چھوٹے گھروں میں وہ رہ رہے ہیں ایک ایک چھوٹے گھروں میں کتنے کنوے آباد ہیں ان کے گھر ایک ایسی حالت ہے کہ کبھی ذرا سا کوئی زلزلہ کوئی چیز آجائے تو وہ بچاروں پتہ نہیں کیا ان کے ساتھ حالت ہو ہر دوسرے دن کہیں سے عورتوں کو ان لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے کہیں اور ان کو بٹھا دیا جاتا ہے اگر آپ کو کچھ کرنا ہی ہے تو ان کے حالاتیں زندگی بہتر بنانے کے لئے کریں یہ مندر اور چارچ سے ان سے ان کا گزارہ نہیں ہونے والا کیونکہ نہ مندر کو جانتے ہیں نہ شوالوں کو جانتے ہیں نہ مندر کو جانتے ہیں نہ شوالوں کو جانتے ہیں جو بھوکے پیٹ ہوتے ہیں وہ صرف نوالوں کو جانتے ہیں جو بھوکے پیٹ ہوتے ہیں وہ صرف نوالوں کو جانتے ہیں مہربانی تو جناب سپیکر جی ٹائم آپ کا ختم ہوگیا ہے سپیکر صاحب میں ایک بات آپ سے کہوں ڈیڑھ منٹ میرا آپ پر ادھار ہے آپ ہر وقت لازٹ ٹائم بھی آپ نے ڈیڑھ منٹ پہلے کیا تھا اور یہاں بھی دس سے بارے مجھے دو منٹ بات کرنے دیجے پلیز لازٹ ٹائم کووٹ پر جب میں نے کیا تھا آپ نے مجھے ڈیڑھ منٹ پہلے بٹھا دیا تھا لازٹ ٹائم کیا مطلب ادھار ہے سر میرا آپ کا ادھار ہی نہیں رکھتے ہاں کمز ایسر ہاں ٹھیک ہے آچھا لازٹ ٹائم آپ کو کم ٹائم ملا تھا جب کووٹ کا ہوا تھا آپ نے مجھے پورے ڈیڑھ منٹ پہلے بٹھا دیا تھا بات کرتے ہیں لازٹ ٹائم یہ لازٹ ٹائم کووٹ سیشن جو ہوا تھا کووٹ سیشن ہوا تھا سر یہ اس میں انکلوڈ نہیں کیجئے گا تو کووٹ کا اس سے کیا تعلق یہ تو بجٹ ڈسکشن آپ نے مجھے دس منٹ سے کم ٹائم دیا تھا نہیں آپ نے تو بھی پندرہ منٹ بات کی ہے نہیں نہیں سر ابھی دو منٹ آر دے ابھی آپ وائنڈ اپ کرنے نئے لوگوں کو تھوڑا سا دے نا پرانے تو کرتے ہی رہتے ہیں سر اگر آپ کو یہ سارے ہی کچھ اگر آپ کو اگر اخلیت کے لیے اگر مندر ہی بنوانا ہے تو ایک میں یہ آپ کو ریکویسٹ کر دوں کوئی ایک ایسا انٹرنیشنل لیول کا مندر بنا دیں تاکہ ہمارے پاس بہر کے ڈیلیگیشنز آتے لوگ آتے ہمیں وزٹ کروائیں تو ہمیں بتائیں کہ ہماری حکومت نے یہ ہمارے لیے کیا ہے یہ ہمیں ایک اچھا مندر بنوا کر دیا ہے تو جناب ساری باتیں اتنی ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہم کرتے رہیں گے حالات جیسے بھی ہوں باقی سارے جب یہاں پر حکومت نے جتنے کام 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 دعاوں پر زیادہ ہے اللہ کے آسرے پر زیادہ چل رہا ہے تو پھر میں بھی چلتے چلتے صرف ایک دعا ہی کر دیتی ہوں خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ بہار نہ ہو اندیشہ زوال نہ ہو وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے یوں ہی یہاں خزا کے گزرنے کی بھی مجال نہ ہو یہاں خزا کے گزرنے کی بھی مجال نہ ہو پاکستان زندہ میرونی آپ نے شاعری بھی بڑی اچھی سنا دی کافی ہمارے میمبر صاحبان اچھے شاعر ہو گئے اور کسی دن یہاں پہ ایک مشاعرہ ہونا چاہیے آپ اپوز تو نہیں کریں گے شاعری تو ہونی چاہیے اس میں اچھی بات ہے لیکن صرف صرف لیڈر او اپوز ہمیشہ اپوز کرتے ہیں تو اس لیے میں تو ہم کر سکتے جی ناو اجاز شاہ صاحب بسم اللہ ریمان ریم سائیں سپیکر صاحب تانجی مہربانی جو تان بازار وی اے کی جی بجرت اگلائن موقع فرام موقع موجودہ سال جلا سند حکومت پر جناب سپیکر صاحب جی کا بارہ سو اکتر ارب روپے نی ٹیکس فری بجرت پیش کے اگلائن دے آؤں یہ ضرور چوندست کرونا وائرس جی وبائی مرز ہن وقت صوبے سند سمیت پورے ملک پاکستان کے سجی دنیا ساں گڑو گڑ پانجی لبیٹ میں بھٹی یہ جو ہے ہنی ٹائم ایڈی بجرت پیش کرن ہیڈے مشکل ترین حالات ہوانے جی باواجوت وفا کی حکومت پارا سندری ایسے بس اونٹی ارب کٹو دی کرن تمام اکڑی شرم جڑی گالہ ہے آسا جی پارٹی قیادت آسا چیئرمن فلاور بھٹو صاحب آسا وڑی زرداری صاحب ایدی فریال آئین سی ایم صاحب آئین سا جا منسٹر صاحبان ایم پی ایس سا ہند بجٹ کے پیش کے آب آنج حکومت کے پیبلیس پارٹی کے سندھ گورنمن کے سارا اندے ضرور یہ چوندس تو جدے ہتیا میمبر اپوزیشن آرہا آسا سامو ایٹر چونتا تو فیڈر رہی سندھ گورنمن چھا حالات پیش کہا تھا سندھ گورنمن سا ہند ٹائم ہند محول میں گزرے پینس سال انخواد سو پاکستان پیبلیس پارٹی کے تکلیف دیال آسف زرداری کے تکلیف دیال سندھ سوبے و بجٹ کڑھیں ایک سو ارنہ ارب گھٹ دنوں دونے کڑھیں ایک سو اٹی ارب گھٹ دنوں دونے ہنس سو اونٹی ارب جی صورت میں شروعات میں بودھائے چھاجے کرے تو نہ سندھ میں ترکیات کمتین نہ سندھ میں ایجوکیشن ملے نہ سندھ میں سہت ملے نہ سندھ کو نوجوان روزگار سال لگی سکے پیبلیس پارٹی ہمیشہ رکھے دور میں پاکستان کے سنبھال جمہوری نظام کیا گیا شہید رانی بینظیر بھٹو صاحب جی تکلیف ہو پاکستان جی جمہوری بھکا لگ پاکستان جی نوجوان مزدور ہاری لگ مستق بھل لگ اولاد لگ اج وہی ٹائم ہے تاس ہکم یا کپڑا پا 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 ہز ہکم کیوں دا اس آس جی عوام لا کیر نہ تو سوچے فیڈر گورنمنٹ لازم دوتے تیک بڑے ہوا لی صورت میں آگے بھی یہ حکومت رہی پیبلس پارٹی یہ مت رہی کڑے کے ساں ایڑو ناجائز کم نے کٹی جن انہیں جی سوبن جی مداخلت میں انہیں کے تکلیف ہو ڈی جن ہنی ریالات پیدا چھو ارنی ترمیم پورے پاکستان ہر صوبے ترقی جو ہموار کی زرداری صاحب وڑی کوششن سا حمد کرے انہیں فیل کرن ہن پاکستان کے پویتے رکھن ہانیوں کئیوں پہ ہونے بابا ہن صوبے کے تکلیف جانی خاص طور سند صوبے پنجاب میں چھونا تو یہ گالی سوچو سرد میں چھونا یہ گالی سرف بلوچستان سند جتے جا حامی جتے ناصر ہن پاکستان کے پاکستان جی ترقی ہن عوام کے اگ دے ودا ارسا کے پانجے ملک لا سوچن خبے ہن جا حالات کیخ لکیل کونن تو دنیا کتھے وہی پہتی آئے دنیا کیڑے پاس وہی آئے دنیا یا حالات امریکہ جڑوں ملک جگہ ترقی ملک کی ریافتہ چاہ دنیا جگہ ہمیشہ ننڈن ملک سنبھال ہنڈیا مجبور تھی تنیب آسان جگہ پرائم منسٹر سند میں دو چے تنقید تو پرائم پارٹی شہید درانی بے نظیر انکم سپورٹ یہ پروگرام تے انہیں نالو اساوٹ ٹنڈو مانت خار میں گورنر صاحب ٹے دفعہ احساس پروگرام تے چکر لگ گیڑا ہوا ہے چھا جے کرے صرف یہ کھران تے پیسہ ہنڈ ماہول میں جدے غریب مانوں بکھیوں مرے پیو تقلیم میں آئے اسی یوں دائیں پی آجیوں تو سیاست کرنی آئے ہی پیسہ آسان جائیں یہ کیڑے قسم جی خیرات دے دیں کیڑے قسم جو ماہول بیٹھائے ہو ہی جنگ کونے ہیتے اسا سبجی کے ملی جلی ہر انہیں غریب مانوں مسکین جی خدمت کرنی ہے جہن ایوان کے ہیتے میمبرن کے ہیتے بیار ہو چاہے کیڑی پارٹی ساتھ تعلق بلاوال بھٹو ساب جگال لاسا سبجی تھے سوچ رکھے تو شہید رانی وہاں گرمک ملک بچان ہوا جمہوریت بچان ہی پاکستان کے ترقیاتی ملکن میں یافتہ ملکن میں گیاور دہن ہوا آؤ دوستان جو مشکور ہیں پر فیڈل گورنمنٹ کے سوچ ان خپے تچاس سندھ میں گیس سندھ میں لائٹ سندھ میں آباد گرن کے بیرود گرن ہوا توائین ٹیرن میں ہلو اسا ٹوبیل بند پہ آئین پانی اگری پنجاب اسا جو کھڑے ہوئے کہ غری مسکین ہاری جی حکرہ سالہ کے گیلان اور رکھونے غری انہیں پتر لائٹ آئی کھانے لائٹ ہارت ہی سانجھ بجٹ کٹ ہی اسکول پہ بند سندھ گورنمنٹ ٹھائی انہیں انہیں بند کئے ہونے انہیں سی وی ٹی آئونے جی گالے نے کندست مجھے شہر ٹنو مہت خان میں گلو توفو بلا وال بھٹے ساب لینو عجب دودہ تو وفا کی حکومت انہیں کے واپس وٹو جنی رہی ہے وفا کی حکومت سندھ دن اچھ آئے جی کہ کاش دین تھی تو خدا را یہ پھرود دن ہے جن کے آنسائی مراد علی شاہ کے بلا وال بھٹے صاحب کے خراج تیسین پیش کندست تو ہیڑے رکھے وقت میں پانچ سندھ جتے غریب مانو کے مفت علاج ملے تو جی کہ ایسی کراچ دا سیں تو ایک مانو دھرند تے بٹھا ہوں دا اسپتال انجن سے پنج پنج لکھ خرچ کند تدیب کا موٹ کن دی اجی وہی مریض پانچ گھر میں علاج تھے تو ان کے پانچ گھر میں سول لک ملے تھی تو انہیں بند کر رہن جی کوشش کہے بھی سندھی جی مانو ان کے دکھوں کہے بھی سندھی جی مانو بھی نوج وان ان کے دکھوں کہے بھی جی مجھا ہی دوست چھونا تھا گال پنجاب جو گرافی یا بائی پاس تھے دو کراچ ادراباد ٹرنڈو محمد خان سکھر آئے ہاتھ دو بدین مٹھی میں بھی سو محصر رہن دو تھے جو گرافی تھے تو آئے ایسا جو فرض تھے جی ہیلتھ تھے پیسہ وضائی رکھوں تھا بھرے تنقید کرو بھلے یو کرو پیسہ پوچھا کرو اسپتال لنجا وزٹ کرو جن کرے رہے آئے خوش ہمواری کرے رہے سندھ حکومت جی تنقید کرو تو وضی کو مضبوط تھے ایجوکیشن جی صورت میں آؤ سائن ایجوکیشن منسٹر صاحب جو تھو رہے تو تمام اگ برائی سائن سردار شاہ جو کوشش کیکھے کون وصر دیو انہیں کہا پو سعید گنی صاحب کوشش کرے رہے تمام قابل حسر حفظ آئین آؤ چاہید اس انہیں پرائیوٹ سکول جی غریب مان ان کا ہنٹ ٹیمپ سکول بند ہوانی صورت میں پیسہ وصول کرے رہے آئین مہربانی کرے انہیں سکتی سامل کر انہیں آئی بارن جا جی جی انہیں جو غریب بارن جو حقہ ہے پیریت روزگار جی صورت میں استاد جی مہربانی کرے بھرتی کرے یونین کاؤنسل وائز نوکری جو ٹیل کے ٹاؤن کمیٹیز تے نوکری جو تو استاد ہوتے لوکل دین جو وارڈن جو بھرتی تھے تو اسکول بند پہ لین کھولی سگن چھوڑے جدہ بھی چاہے کیڑے سو بیس آجیں تہاں جی لوکل استاد بھرتی کندہ گھٹ میں گھٹ سکول کھول رہے دو باہر پڑھ دو انہیں مستقبل بہتر تھی دو آسان جی پر آڑی شہرن میں سائیں ٹاؤن ہو جی میوسپل ہو جن اتے وارٹر سپلائی جو مسئل ہو آئے دین نیجیا تسان کے گھٹیوں پہ ہوئنی پر کوشش ہوں دے مراد علی شاہ کے آپ پنجھے چیئر میں بلاول صاحب کے چندست جنہیں اتری حمد کہی ہے نہ ہوں دیب ہن جد و جہد میں غریب ہیں جو سات دن ہوا ہے مجھے پارٹی مجھے قائد مجھے شہید رانی جگہ ہر ظلے میں ہر درتے ہر غریب ہنیں پوچھا کندی بھی پنجھے ورک کر دا ہوں دی غریب عوام دا ہوں دی ہنیں مشکلات بودھن دی ہنیں حل کندی آئیوں وہ پیپلز پارٹی عجبوں نے اس صورت میں حلے تھی پنجھے قائدن ماں یہ امید رکھے تھی جگہ شہید رانی کندی سائی مراد علی شاہ آئیہ سائی چیئرمن صاحب کے آپ مبارک بار اندر سین بجٹ آئی وفا کی حکومت میں اسے امید تا رکھوں تو ہی جھیڑا بند کریو ہی قدرتی آفت ہوں جگہ قدرتی گالی تھن پہیوں تمہارے سو دنیا کتھے پگی ہے جگہ ہنٹیں پہ تمہارے ہی حالات رکھیا تو ان ملک جو اللہ یہ حافظہ ہے پر سندھ گورنمنٹ پیپلز پارٹی کڑے پہنچائیں دی اسے پانجے ملک کے ٹوڑیوں اسے ملک کے جدہ کریوں مجھے سائی آپ پانجے زلے تھے گالیندس مجھے ٹرنوان خانڈسٹک میں کچھ شاہیوں لاغمی ہیں ہنجرب ایڈی پی اسکیمو ہیوں پر صرف کرونا ہے وجہ سا وہ ختم کہیوں تو وہ بجے ٹینڈر تھے وہ کینسل کیوں آؤں انہیں دے پانجے سی ایم صاحب کے آئیں منسٹر صاحب گیاں اسکلندس آسائی ایڈوائز صاحب نسار کھوڑو صاحب تو ہی ہل دل اسکیمو جے کہ غریب انجو درانتا ہی روڈ کچھا ہو جن چاہ پکا ہنن کے سولت انخفے تاسا پانجے پیبلس پارٹی اے ایسا جے ہر انہیں مخالب معلوم جن جو گھر آئے جتے پکو روڈ کھنویں جن چاہیوں دا اوہ سی کھنی بنیو آسائی ایڈی کشن سسٹم تمام پران ہوا ہے بہتر بھائے سندھ میں جیپ این اندن وہاں پکا کیا پیوجین وارٹر پکا کیا پیوجین انہیں کے ترجیح بنیار دلتے پکو کیا ہو جی صاحی مہرمائن صاحب صاحب یہاں چاہی دست ایگری کلچر جے ہمیشہ پاکستان جی ریڑی حلی میں جی اسان جی طاقت آئے اسان ہی محشتی طاقت آئے آنہیں کے چاہی دست غریب ان کے ٹیکٹر تانجہ ہر وغیرہ جی کے سولو تویں نندی لیول تائیں ایک گھٹا دھمیں وہاں چاہیوں مل دیوں تو ہارنلا زمیدار اللہ ہگری سوٹھی گالت ہندی انہیں لاؤنسن گورنمنٹ کے اگری رکیس کندر سائی مینسٹر صاحب سائی اسمائی رہا ہوکے تو انہیں سوچ کے رکھ جائے تا سی مانوں تائیں پوچھائیں انہیں کہا پاکستان جی کہا یہ ماک کڑواری گالہ لے پای یہ آسائیں زلے میں بائی ہے انہیں لاؤنسن گورنمنٹ کا مدد وقتی ہے نتھا کن تو گھٹ میں ایک گھٹ جو سندھ گورنمنٹ رہا ہے انہیں حالت انتے ہوئے پوچھائیں اگری کچھائیں اگری کچھائیں انہیں لاؤنسن گورنمنٹ زلے میں انہیں لاؤنسن گورنمنٹ کوشش تھی ہے آؤں وریب سکتا ہے تھوڑا ہے تو ہے خاص طورتے بازار وی اے کیے بجرتے موکر گالہ لینوں بھی ہو آئیں انشاءاللہ موکر امید آئے جی کو سندھ گورنمنٹ آؤں خاص طورتے مبارک بار بھی جی کہا پورے پاکستان میں یہ پیریوں صوب ہو آئے جی پانجے غریب مزدور ہاری محنت کش آئیں انہیں نوجوان بزر کے ہیتے تنخواہ جی کہا ودائیہ ہے ہن بجٹ میں جلد پاکستان گورنمنٹ نہ ہو جائی پر سندھ گورنمنٹ پائیں چھاتی تھے یہ وہ بھار کھئے ہوں آئیں بجٹ میں ہونن جی پنجے سیکڑوں دس سیکڑوں وعد کئی مبارک بھائی جی لائک ہیں آئیں خاص طورتے ڈاکٹرز آئیں پیرا میڈیکل جو سٹاف جے کو ہن ٹیم میں ہن جنگ میں مانوں لائے وڑی رہوا ہے پانجے نوجوان اللہ مجھے مانوں لائے مجھے بھیڑوں لائے وڑی رہوا ہے خاص طورتے انہوں مبارک بھائی جنگ دس آئیں آئیں سائن جب شکریہ دا کرند کل انہ جا جی جائز گلا مطالبہ سے منیا بیا آئیں انہوں کے کچھ نہ کچھ انہوں نے جی حسرہ آفزائی تھی آئیں ہوں حمد بھرے جی نمونے اسی حلو پیا ہو اساں کا ودی کھلن پیا تا دوستان جی وری میر بھائی سائن آئیں وری بھائی شکریہ دا کرندہ انہیں دوستان جو تو ہی ملک ہی سندھ ہی کراچی ہیڈراباد پورو سندھ تمہیں جو ایسا جو آئے ہن گڑو گڑو گڑ اسا کہ ہن جد و جد میں ہن جی ترقی میں اسا سات کپے تمہیں جو سات کپے جی بھٹو جی شہید رانی سروت صاحبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ وعلیٰ علیکہ وصحابی حبیب اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ بعد زندہ بعد جناب سپیکر صاحب میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے بجر دوہزار بیس دوہزار بیس اکس پر بات کرنے کا موقع فرہم کیا اس معزز ایوان کی میمبر بننے کے بعد کافی ساری چیزیں سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو بظاہر ہم دیکھتے ہیں اکثر اوقات چیزیں اس سے بہت مختلف ہوتی ہیں جناب سپیکر صاحب سب سے پہلے میں ایس جیجیز پر بات کروں گی ایس جیجیز پر کام کرنا بطور ریاست ہماری ذمہ داری ہے سندھ صوبہ قوانین بنانے میں سب سے آگے نظر آتا ہے لیکن ان قوانین پر عمل درامت نہ ہونے کے برابر ہے ایس جیجیز گول سکسٹین حکومتوں کی شفافیت اور احتساب کے متعلق ہے جس کے ذریعے صوبے کی شہری تمام محکمے سے معلومات حاصل کرنے کا حق رکھتے ہیں جناب سپیکر تیرہ مارچ دوہزار سترہ کو اس صوبے کی نمائندہ اسمبلی نے سندھ شفافیت اور معلومات تک رسائقہ قانون دوہزار سولہ پاس کیا لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اس اہم قانون پر عمل درامت نہ کروا کر حکومت سندھ اپنے ہی بتائے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کر رہی ہے اور میں وزیر اعلی سندھ کی عاد دہانی کے لیے یہ بتا دوں کہ جب دوہزار آٹھ میں پیپلز پارٹی کے وزیراعظم یوسف رضا گلانی صاحب نے قومی اسمبلی میں خطاب کیا تھا تو انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم ایسا قانون متعارف کرائیں گے جس سے بد انوانی اور کرپشن کو عوامی دباؤ کے ذریعے روکنا ممکن ہوگا شاید آج وہ یہ بات بھول چکے ہیں بہرحال اس سال کے بجڑ میں پچپن ملین روپے سندھ انفرمیشن کمیشن کے لیے مختص تو کر لیے ہیں اللہ کرے کہ یہ رقم بھی پچھلے سال کی طرح صرف کاغذات تک محدود نہ رہے بلکہ امنی طور پر بھی کچھ ہوتا ہوا نظر آئے جناب سپیکر ایڈوکیشن کے بجڈ کے حوالے سے بات کروں گی کسندھ گورنمنٹ نے ایڈوکیشن کے بجڈ میں 2020 اور 2021 میں 10% اضافہ کیا ہے ایڈوکیشن کا بجڈ بڑھایا تو جا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دن بہ دن تعلیمی میار بھی گرتا جا رہا ہے جناب سپیکر لیاری میں محترمہ بین ازیر بٹو میڈیکل کالیش کی تعمیرات کا کام تکمیل کے مرحلے میں ہے لیکن گزرشتہ برز سے مختص کی گئی رقم جاری نہیں کی جا رہی ہے اگر لیاری میں موجود بین ازیر بٹو کے نام پر قائم ادارے کے ساتھ آپ کا رویہ یہ ہے تو باقی کیا بہتری کی امید کی جا سکتی ہے جناب سپیکر اندرون سندھ کی بات تو رہنے دیجئے کیونکہ اندرون سندھ کی بات کروں گی تو اسکول کے نام پر فنڈس تو مختص کر دی جاتے ہیں لیکن اسکول ہی نہیں ہوتے اور جہاں اسکول ہیں وہاں ٹیچر نہیں ہوتے کراچی میں اگر ایجوکیشن منسٹر صاحب کے حلقے کو ہی دیکھ لیا جائے تو ان کے اپنے ہی حلقے کے اسکولوں کا حال میڈیا دکھا چکی ہے اسکولوں میں تو جانور بروندے ہوئے ہیں اگر لائنز ایریہ کے اسکولوں میں دیکھا جائے تو کچھ اسکولوں میں فرنیچر نہیں ہے تو کچھ میں کسی میں پانی نہیں ہے میں نے تو صرف دو علاقوں کی نشاندہ ہی کی ہے کراچی میں گورنمنٹ اسکولوں اور کالیجز کا حال اس سے بھی بتر ہے ہمارے ایجوکیشن منسٹر کو توفیق ہی نہیں ہوتی ہے کہ پاسپاندہ علاقوں کے اسکولوں اور کالیجز کے لئے ٹائم نکال کر وزٹ ہی کر لیں اب میں تعلیمی نصاب کے بارے میں بات کروں گی کہ تعلیمی نصاب کے لئے میں سندھ گورنمنٹ سے مطالبہ کرتی ہوں کہ تعلیمی نصاب میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام نے جو جنگیں کفار کے خلاف لڑی ہیں وہ واقعات سندھ ٹیکس بکس میں شامل کیے جائیں یہ ہمارے لئے بڑے شرم کی بات ہے کہ ہماری نسل کتابوں میں پڑھنے کے وجہے ترک ڈرامے میں دیکھ رہی ہے کہ سلطنت عثمانیہ کیسے قائم ہوئی جناب سپیکر ہیلتھ بجٹ میں سندھ حکومت نے دوہزار بیس اکیس میں سولہ فیصد اضافہ کر کے ایک سو بتیس بلین روپے مختص کیے ہیں میں سندھ گورمنٹ اور وفاقی گورمنٹ کو آئینہ دکھاتے ہوئے وفاقی حکومت سے کہتی ہوں کہ سندھ گورمنٹ نے بڑی مشکل سے تین ہسپٹلز کی کارگردگی کو کچھ بہتر کر دیا ہے لیکن اس میں بھی امیر و غریب کا فرق واضح ہے کیونکہ غریب کو اگر آپریشن کے لیے جانا ہو اور آپریشن کروانا ہو تو اس کو تاریخ پہ تاریخ حصول کر کے فوری علاج کر دیا جاتا ہے میں وفاقی حکومت سے کہتی ہوں کہ ان تین ہسپٹلز کے علاوہ تمام کراچی اور اندرونے سندھ کے ہسپٹلز جو بیار و مددگار پڑے ہیں عوام پر تسکھا کر خدارہ کچھ نظر کرم فرمائے کیونکہ وہ تمام ہسپٹلز اس قابل تو نہیں ہے کہ ان میں انسانوں کا علاج ممکن ہو کچھ فنڈ ان ہسپتالوں کا سندھ سرکار کی کرپشن کے نظر ہو جاتا ہے اور باقی فنڈ جو پشتا ہے سندھ سرکار کے لگائے ملازمین کھا جاتے ہیں وفاقی گورنمنٹ کو بھی شرم آنی چاہیے کہ سندھ حکومت نے بارہ سال میں صرف تین ہسپٹلز کی کارگردگی کو کچھ بہتر کیا ہے اگر وہ ان ہسپٹلز کو ہی ان سے لے لیں گے سندھ حکومت سے لے لیں گے تو حکومت سندھ ہیلتھ کی کارگردگی میں کیا دکھائے گی میں سی ایم صاحب سے سوال کرتی ہوں کہ پرائیوٹ ہسپٹلز علاج کے نام پر بھاری رقم عوام بھاری رقم لے رہے ہیں عوام سے لوٹ رہے ہیں کیا یہ خبر سی ایم صاحب کی نظروں سے نہیں گزری جو آج تک انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا کیا اس میں بھی سندھ گورنمنٹ کوئی حصہ ہے میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ آج سندھ حکومت کو یہ نہیں دکھتا کہ آکسیجن سیلینڈرز پورے سندھ میں بلیک میں سیل ہو رہے ہیں سندھ گورنمنٹ اس پر بھی کوئی توجہ نہیں دیتی کیا اس میں بھی سندھ گورنمنٹ کا کوئی حصہ ہے میں نے ایک سال پہلے لائنزیریہ کی ڈسپینسری کی نشاندہی کی تھی کہ عوام کے اس پر لاکھوں روپے لگے ہوئے ہیں خدارہ اس کو فنکشنل کیا جائے لیکن عوام کا پیسہ ضائع ہونے سے بچا لیں لیکن سندھ گورنمنٹ نے اس پر بھی کوئی توجہ نہیں دی جنابی سپیکر اس بجٹ کے مطابق تعمیرات اور انفرسٹرکچر کے لیے 4.6 بلین روپے مختص کیے گئے ہیں 4.06 روپے مختص کیے گئے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے کراچی جو سندھ کے بجٹ میں تقریباً 90% کنٹریبیوٹ کرتا ہے اس کے لیے کوئی نیا میگا پروجیکٹ نہیں رکھا گیا کراچی اور اندرون سندھ میں گورنمنٹ کی عربوں خربوں کی زمینیں قبضہ ہو رہی ہیں کیا سندھ گورنمنٹ کو دکھائی نہیں دیتی سالوں سے سندھ بلڈنگ کنٹرول ایتھارٹی نے لوگوں سے لاکھوں روپے رشوت لے کر غیر قانونی عمارتیں بنانے کی اجازت دی جن لوگوں نے اپنی زندہی کی جمع پونجی لگا کر وہ عمارتیں خرید دی آج انہیں کہا جاتا ہے یہ غیر قانونی عمارتیں ہیں میں سندھ گورنمنٹ سے سوال کرتی ہوں کہ جب اس بی سی نے یہ غیر قانونی عمارتیں بنانے کی رہا دی تو اس وقت ایکشن کیوں نہیں لیا اس کے خلاف خدارہ خدارہ ان عمارتوں میں رہنے والی غریب عوام کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے متبادل رہائش دی جائے آج سندھ بلڈنگ کنٹرول ایتھارٹی کے مطابق کراچی میں چار سو عمارتیں مخدوش قرار دی گئی ہیں جس میں پچاس عمارتیں ہیریٹیج ہیں سی ایم صاحب اور منسٹر ورکس ان سرویس کو توجہ دلاتی ہوں کہ کراچی میں یہ گزشتہ چھ امام تین عمارتیں زمین بوس ہوئی ہیں جس میں لوگوں کا مالی اور جانی نقصان ہوا ہے ابھی تک ان متاثرین کے لیے کوئی متبادل رہائش کا بندوبست نہیں کیا گیا ہے حاصل کے بعد تحقیقات کمیٹیاں بنا دی جاتی ہیں نتیجہ کوئی نہیں نکلتا کراچی میں مخدوش عمارتوں کو سندھ گورنمنٹ خالی کرنے کا نوٹس تو دے دیتی ہے لیکن بارہ سال سے آج تک سندھ گورنمنٹ نے مخدوش عمارتوں کے رہائش کے لیے متبادل جگہ فرام نہیں کی میں سی ام سپیکر صاحب صوبہ بھر میں آج عام لوگوں کی سہولیات کا جائزہ لیا جائے تو ہم بطور صوبہ بہت پیچھے رہ گئے ہیں بارہ سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے صوبہ سندھ میں لیکن آج تک عوام کے ریلیف کے لیے ایک بس تک نہ دے سکی تو خدارہ عوام کو عوام کے پیسے کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کر کے اس کے ایک ایٹی ون پی ایس ایٹی ون مجھو حال کو آئے یا پیپلز پارٹی جی مہربانی ہیں ایالہ مہربان صاحب پیپلز پارٹی جائے میبر جی ایک ایک جتیت وہ صدائی جنرل سیڈن دے سپای اسیمبلی یا کومی اسیمبلی میں پہنچنا رہا جناب سپیکر صاحب سندھ جی موجودہ بجٹ آسان پارٹی جی چیئرمن مہترم بلاوت مطول زداری صاحب منشور جی اکاسی کر آسان جو جی مرن آمام سان خدر رہن جناب سپیکر صاحب بارہ خرم اکیت آلی ہر پروپی جی بجٹ برہ بی ایک تیکس بجٹ 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 جی میں خاص کرے ہیلتھ کرونا کرونا کے ہیلتھ ہیلتھ دپارمنٹ کے زیادہ پوکس کر ہویا ودی بجٹ ہکی ہوئی ہے تمام سکھو عمل آئے ہیلتھ ہیلتھ تعلیم ٹرانسپورٹ اگری کلچر وارٹر ایڈی کیشن پاور ایڈی کیشن جنہیں سکنی تھے فوکس ہیلتھ ہیلتھ ایڈی مویدھ 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 جائز تنقید کرنے ہیں پر تنقید برای اصلہ ہونے گوٹھے خدا راہ سندھ جے ہواں مجھے خاطر پاکستان جے ہواں مجھے خاطر مقالبت برای مقالبت برای مقالبت برای پاسوٹ ہے یہ گور پیڑو اگلے کو ہدا میں سیاست سیاست کرنے جو رون ٹائم کیوں ہے یہ وقت پر اسانگے سبنے کے انسانیت جے ناد جے گجی حلن گوٹھے جی آن سان جے سی ایم صاحب لاکڈاون جو عمل جے کو شروع کرے ہو انہیں کے سری دنیا سارا ہے آؤں یقین ازا چواند ہو ایسا بھلا پاکستان چاہتے ہیں پر جے کریں سی ایم صاحب جے کہ طریقے کا پھائے ہو پروگرام پھائے ہو لاکڈاون جو اجی جے کریں عمل کریا اجی یہ پوزیسن نہیں ہے جے کو اجی نقصان چاہتا ہے وہ شاید نہیں ہے برحال آؤں انہم ہوکے دے پانجے پارٹی چیئرمند مہترم کے لاکڈوں کو زدائی صاحب کو شکریہ ہوتا ہے جو پانجی رین مائی صاحب گیدو وزیر اللہ سندھ سندھ سکیپ نیٹ ٹین رات کے جو گدو جو کرے سندھ جی عوام گا آسانی انکلیٹ آکرام میں مصنوب آئے سہیں جیے کرونا لاکڈاون شروع تھے آسانی چیئرمند صاحب جو ادایت ہوں سمورہ میمبر صوبائی سیمولی ایک قومی سیمولی جو میمبر پانجے موجود رہو آؤں انکلیٹ رہو پانجے ووٹرنسان گھر رہو آسان جین چیئرمند صاحب جو حکم ملے ہو برمینہ مسلسل آسان پانجے آؤں انکلیٹ راتے میں رہا سی آؤں ادایت ہوں سینٹر وزٹ کے آئے آسان جو گوار ٹرزلیں جو ملکت اصتر قندہ صاحب بیاس آؤں جو کبنبروازی سبگیت سبگیت انھ جو کبکار کہاں راشن جمع سرکاری ہوں مجھے ہر پانجے ہر پانجے آئے بار 65ے راشن میں جنابیان جو کے برائے گیا آپ نے میرک کے برائے گیا قابنے میں سیحسن میرک کے برائے گیا راشن غلط ہے یا اچھا ہے انہیں ہاں علاوہ مو پانچے ذاتی طرف ہوں مجھے ہمیلی طرف ہوں ساٹھا پنچہزار راشن بیک گیا ہے پانچے ذاتی طرف پورو رمضان جو میں نے ٹی ہزار بانگے پانچے درف ہوں اپتاری طرف ہوں انہیں ہاں علاوہ احساس کپال پچھے کے سنٹر ہوا پورو مینوں ان کے کھاتو اور سنٹر ہوں گریب مانے کے پوچھایا جو انہیں کرے جو اسانی علاقے کوستہوں میں تھانے بھلاکہ میں جو گریب مانوں ان پری پری کھاں اندہ وہ اساہ سکلوں میں جو تھا دیس کو اٹھنو ہی مدودو ہوں انہیں کرے اور کوئی تریجہ جو پریشانتی انہیں جو مانے ہیں جو آئے پانچے پانچے تھے پانچے تھے انہیں ہاں علاوہ احساس ہاں ملک سکندر کھاں انہیں پانچے تھے پانچے تھے پانچے ہزار راشن پر تقسیم کیا انہیں ہاں سانے ہندو احساس ہاں انہیں ہتے جائے کہ سرنگی وارا دوست ہوا سرمایہ داروا انہوں نے ہنگلا ہوا احساس ہاں دوست جو کہ باہر دنیا میں رہن تھا امریکہ کھنیدہ انہیں بھی پانچے ہوتا ہوں مدد گئی پڑی انتہی کے سام احساس ہاں جو تقریباً بھی احساس ہاں راشن جائے سام پانچے مجھے ہلکے ملکی سے گرائے گا انہیں پنچے ہزار باہر ملک جائے درپان ساٹھا پنچے ہزار ہون جائے درپان ساٹھا پنچے ہزار ملک صاحب جائے درپان باقی بین مطلب دوستان مدد گئی ایڈے درہی کے سام آن تو کرونا دے جو ضرورت کرو گڑوں گا لائے ڈایٹر ایڈے درپان ساٹھا پنچے ہزار درم ساٹھا پنچے ہزار آن کارونا دے مرض اقلاب پر سمجھ مدد حکمت عملی دے صدی اللہ مرادشاہ سکتے وری مکرعے دے جو پاکستان میں سٹھنا پہری بیتری ایک لاتے دن خائد آنے پیٹرگورگورنکل کلکل اجوی اصانی شروع دا جانے پیٹو دورمنٹر اجامی رسو چو تاہو سامجھا تو ودیق فاکستان میں ودیق لوگ ساندھ چیز اللہ پاک رحم کرے سدھی اصانی شروع پہ تے سدھی جنیا پہ تے بلکتے انہ وابا ماہ سانی جاند ستے ہی آؤں کرونا جی کے فرنٹ لائن ہوتے ویڈ جندر میکن سٹاپ ڈاکٹرن ہارمی جانن رینجر سے جانن پولیس میڈیا روی نویہ آفیسر عملدار سبنی کے سلام پیشتوں پہ آنے ہاں پانجے ہلکے جی کچھ مسئل ہمتے کہلائن دس سبکہ پیری ہاں سی ایم صاحب جو بھرائے تو ہیں جو مجھے ہلکے میں ہانا بھلا کھان کھان کھانا ایمون کھان کھان کرچات روڈ جی کوئر ایٹی پیو رکھیو بھضرت سال انہیں ہاں پہ ایمی رکھیلو وریبینہ دے پیسہ رکھیا انشاءاللہ اند سالوں انہیں ہاں پہ مجھے رسکیم اسانی پوستانے سی ایم صاحب جی بہر بانی سال اسان کے آنے ہمان کھان 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 اس طورنوں کو جی کوئی اند سال اند سالوں انہیں ہاں پہ آؤں بیر دورہ دویا اسان جا دی ادرا پیچو صاحب جو سی ایم صاحب جو اسانی کمام بگنی ضرورت ہوئی نوریہ پارک ہرٹی بیٹ جگہ ہسپیٹل ہوئی انہیں جیسے نہیں ہونوئی ماہ عدیوٹ بیس عدیر مہر پانی سال سی ایم صاحب جیسے نہیں منظور تھی پر انہیں ہاں بھی پروام ہرسکنز سی ایم صاحب تھے ہیں ہیلت محسن صاحب آگے تو انہیں سپیشل ڈاکٹر جی کے ہیں انہیں جی بھی منظور جس سے ایسے نہیں منظور تھی ہونے تحجیم وقت صحیح طریقے ساں ہسپیٹل کم کر سکے اہنے وقت بھی انہیں نوریہ آباد ہسپیٹل ساں کافی معنی کے ریلیو ملی ہوئے پیریاں ساں سکر آئیتا ہے ناظرین ہاں ایم نائن جی بزر روڈ آئے خدا نہ کہتا تھا کئی مسئلہ چاہتا تھا ہوتے کافی ہیں ڈاکٹر بھی موجود ہیں آؤں بری بھی آدھی جو ہمانگ گھڑوں پورائے کوئے سنگیوں نے ہاں کو آؤں خروع ہے جی شروع سے سی ایم ساو کے گزارشتر آدھی کے گزارشتر اس کے تب تب اس کو ہکڑو ہکڑی جیگر تینکہ سکتا تھا انہیں کہ آؤں گزارشتر سہل اس کے جو در جو جن لیندہ لیندہ بوجھے اینہاں کے سپیشل درکٹر مکرہ گزارشتر موما سانتے بوایا ہے دیکھو بس سال ہے باہ حدودو پراندھانی اپنی سال ہوں دیکھو دیکھتے مکرہ جو مکرہ جو آسانت باراڑی جائلا کھان جاپلو کھان پرے پرے کھان موما مچن تھی اگر سولت دوی در سویشن درکٹر دکٹر انہوں نے اسے نہیں ہے جو صورت ہو جائی جہاں تو بھی کراتے اس پتالوں حلن انہوں نے اس پتالوں میں جائے پیچھے جائے کہ سنٹر انہوں نے میں بھی ایک اثر موجود ہونا جائے انہوں نے اسے ہمارے دوری دورمنٹ رسپنسری آئے دینوں لالانی یہ خوص اور چھوڑوں انہوں نے اسے نہیں منظور کری ہو جائے انہوں نے حالا ہوا اسے ہمارے پوستانے میں غروبت تمام نہیں آئے انہوں نے حسین بھری بھی ہے بزارش کھنا زی تو تھر پہ پہ جو آگے گھر پوستان میں ہو ہیلتھ دپارٹمنٹ جو جب نے پکے لکھے ہو جائے جو بھگایا ہوتی میں جو ڈاکٹر ہوتے اچھی کرے کام کرسکنہ چھوڑا حسان ہوتے مسکرہ تھر کام بھی باتی گھنے تھرے پہ جے کو قدم آگے جے کو کم کہہ ہو گا ہاں یہ گورنمنٹ دادوں سے ٹھو گئے ہو گا یہ پیپلز پارٹی جو دور میں ہی تھی وارتے تو پہستان جلابی کچھ کہے ہو انہیں مہربانی میہا سانکھ تھے پہستان جاوریمنٹ آتھارٹی ہے تھے پس سال اینہوں نے اس پیکل صاف میٹنگ ہو رہی ہوں پہستان جل آتھارٹی ہے جی سخت اور بودacı ہے انہیں جل آب ایک سل پر ہی مٹنگ ہو رہی ہے انہیں جو بھر ایک بس سال اکھاکو کچھ بھی نہ تھے اور مصال بنانعوٹی انہیں جلابی ہوں سے یہ انہوں نے ایک مصال پر ہوتے کھونزارش کرنے موسیقی 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 ہے ہم میڈل اسکول ہے مہندہ پھالا گی انہوں کے بھی مہربانی کرے اپگریٹ کرے آئی اسکولین تر جو نوہیں ایسے نہیں منظور کھائی ہی کرچہ سمیت دل کے لیے ہر ایسی میں موجود میڈل اسکولین کے آئی اسکولین میں سبگریٹ ہے ہوا ہے وائنڈ اپ بھی کیا زیر سکولین کے ٹائم وائنڈ اپ کرے چلیو سپیچ ایسے ہی 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 ٹائم وائنڈ جان وائنڈ اپنی پھارا کے لیے کی پھائی چلیو سپیچ ہے ہی 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 ہی، اسکولین سے ہی ہی نوہیں ہے اگرہ داری تکلیف ہے انہیں روڈ کے بھی سپراہ کام کی ٹھیک ہے جا رکھے جبلتے ہوئے آرے چھلے پانے کم کرائیں جبل ایلائی آیا تو کھیل سر رینج میں بٹھی ہو جائے کھو مکڑ جے ملکہ جو دے بارسابون اتھو بیون بابا سالگر بارسابون اتھو بیون دے جانو رہاں وہ بھی خمالی دا ہوئی مانن کے پانی پیشنان جلاں مکھو ملے ایسان اکسا کہ دے کے بول لگر اندھے اندھے جو آپ داروں میں آئید پرٹیش بیون وہ ایسان کے سولر تھے سن جوروٹ صاحب، سی ایم صاحب گزارش پیاندھے وہ ایسان کے سولر سسٹرم کرے دن آنجا جیئے گریب اندھے پانی پیشنان جو مہربانی 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 پاکستان مہربانی تاں جی بھی مہربانی تاں جب بلتوں ہوئی جی جعوید حنیب صاحب شکریہ نابی سپیکر صاحب سندھ پورا ملک اسپیشلی سندھ پریسس سچویشن میں ہے کوویڈ نائنٹین لوکسٹ اٹیک آلدھو کہ ہمارے پر تو پچھلے تیرہ سال سے لوکسٹ ویسی بسلت ہے لیکن یہ لوکسٹ اور بھی آگئی ہے ہمارے پر پھر جو موسم کی پیشن گوئی ہے کہ مونسون بہت زیادہ ہوں گی آربن فلڈنگ کا اندیشہ ہے اور رول ایریا میں جو انہوں نے فورکاوس دی ہے اس کے حساب سے پاسیبیٹی ہے کہ مونسون جو ہے کون سائٹ کرے گا انڈس کی فلڈنگ سے اگر یہ سچویشن ڈیویلپ ہوتی ہے تو یہ ایک اور عذاب ہوگا جو سندھ کے لوگوں کے لئے آئے اس سچویشن کے اندر ہم سندھ گورنمنٹ سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے ان کا جو بجٹ آئے گا وہ ان چیزوں کو ایڈرس کرے گا اس وقت کوئی بھی چیز اس سے زیادہ امپورٹن نہیں ہے کہ لوگوں کی زندگی لوگوں کے کاروبار لوگوں کے بزنسس کو سسٹین کیا جائے ان کو سپورٹ کیا جائے گورنمنٹ کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کی سچویشن میں کرائیسس سچویشن کے اندر اُبر کے احامنے آئے یہ سچویشن یا تو ہیرو پیدا کرتی ہے یا ویلن پیدا کرتی ہے پچھلے پانچ سال سے سوری پانچ مہینے سے جو کوئٹ سچویشن تھی اس میں ہم نے پرفارمنس دیکھی سندھ گورنمنٹ کی جو پرفارمنس سمجھے سندھ گورنمنٹ کی دیکھی وہ کیا تھی تقریریں ٹی وی کے انٹریو لوگوں کو ڈرانا لوگوں سے باتیں کرنا کہ یہ کر دیں گے یہ کر دیں گے یہ کر دیں گے اور گراؤنڈ کے پر جو انہوں نے ایکشنز لیا اس سے لوگوں کو ہیملیئٹ کیا کورس افیکشن قانون پاس کر دو کہ جناب آپ نے ملازم نہیں نکالنے تلخائیں دینی ہیں فیسے کم کر دو باہر نکلے گا تو سڑکوں پر مرغہ بنا دو لوگوں کو جوتیں مارو یہ سارے کام تو کرتے رہے جو الیمنٹ تھا ریلیف کا اس میں کیا کیا وہ جو ہمیشہ سے تربیت ہے کچھ پیسے جو ہے اکھٹے کیے ون پائنٹ تری بلین جو ہے سندھ گورنمنٹ نے خود لیا لوگوں ہی تلخائوں سے کٹ کے اکھٹا کر لیا اس میں سے کہتے ہیں ٹو پائنٹ فور تھری ہم نے ایکوپنٹ خریدا پی پی ای دیا ڈاکٹرز کو اور دوسرے ایکوپنٹ دیئے وہ بچارے ڈاکٹروں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ روز بچارے اسی وجہ سے مر رہے ہیں کہ ان کے پاس ایکوپنٹ نہیں ہے باقی ون پائنٹ زیرو فور بلین جو ہے وہ انہوں نے کہتے ہیں کہ انہوں نے راشن باٹ دیا راشن کس کو دیا جو پیکٹس ہے جو ہم پچھلے سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں پلٹیکل پیٹرن ہچ کی اپنوں کو باٹتے ہیں کچھ کھا جاتے ہیں کچھ دوسرے اپنے کارکنوں کو ان کو یہ باٹ کر پورے پورے سندھ کے اندر ایک بلین کا راشن دیا جو کسی کو نظر نہیں آیا سوائے ان کے کارکنوں کے یا ان کے گھروں پر تصویریں آئے سوشل میڈیا کے اندر کی گھر کے اندر بندل کے بندل بھرے پڑے یہ ان کی کارکردگی تھی کوویڈ کے اندر لوکسٹ کے سوچویشن کے اندر کچھ نہیں ملا ڈیڑھ سو گاڑی ہے ضرور خدیلتی انہوں نے باقی کام گراؤنڈ کے پر کچھ نہیں ہوا الزام دیتا رہے فیڈل گورمنٹ کو کہ وہ آئے ان کی مدد کرے باقی سوچویشن ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہماری صبحی خود مختاری پر حملہ ہو رہا ہے ہم یہ نہیں کرنے دیں گے جہاں کام کرنا ہو جیب سے پیسے خرچ کرنے ہو محنت کرنی ہو یہ تو ان کے حالات ہیں یہ سوچویشن تھی ہماری بدنصیبی ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جناب یہ اس قسم کی سوچویشن میں فلٹ کی سوچویشن کیا ہوتا ہے وہ آنے والے وقت میں دیکھیں گے جو اگر یہ تینوں چیزیں کممائنڈ کر گی تو سندھ کا جو پہلا یہ بیڑا گرک ہوا ہے باقی اور بیڑا گرک بھی ہو جائے گا اب آجائے جو بجٹ انہوں نے پیش کیا ہے یہ فن فیئر کے ساتھ پہلی بات تو یہ میں آپ کو بتاؤں یہ بجٹ جو ہے ان لیگل ہے کس طرح ان لیگل ہے آرٹیکل بون فورٹی اے کیا کہتا ہے شیل کہہ شیل کمانڈ ہے اس کی کمانڈ یہ ہے کہ آپ نے فائنانشل سورسز جو ہے ڈیوال کرنے ہیں لوکل کونسلس کو فرسٹ ڈیمانڈ کانسپیشن کی ہے پھر انہوں نے خود ہی ایکٹ پاس کیا ہے ایس ایل جیو ٹو تھاؤزن تھرڈین اس کا سیکشن ایک سو تیرہ ہے ایک سو تیرہ کہتا ہے کہ فائنانس کمیشن جو یہ کنسولیڈیٹڈ فنڈ ہے پروونشل گورنمنٹ کا جو سارے پیسے ہوتے ہیں ہمارے پاس ان کو دو ایس سو میں ڈیوائیڈ کرے گا ایک پروونشل ریٹینڈ اماؤنٹ ہوگی ایک پروونشل ایلوکیبل اماؤنٹ ہوگی پروونشل گورنمنٹ کا رائٹ صرف جو ہے وہ پروونشل ریٹینڈ اماؤنٹ کے پر ہے وہ ریٹینڈ اماؤنٹ کے پر اپنا بجٹ بنا سکتی ہے وہ ایلوکیبل اماؤنٹ بنا نہیں سکتی ہے یہ جو کمانڈ ہے شیل کی کمانڈ ہے ایک سو تیرہ کی سیکشن ایک سو تیرہ کی وہ کہتا ہے کہ پروونشل فائنانس کمیشن بنے گا دو ایس سو میں ڈیوائیڈ کرے گا اس کو اور جو ریٹین اماؤنٹ ہوگی اس کے اندر پرونشل گورنمنٹ کا بجٹ بنے گا جو ایلی کابل اماؤنٹ ہوگی وہ جائے گا آپ کا لوکل کانسلوں کے پاس پرونشل فائنانس کمیشن کے بعد اسی اسمبلی نے دو جولائی انیس دو ہزار انیس کے اندر ریزولیشن بھی پاس کیا تھا اور بیٹھے ہیں ہمارے منسٹر صاحب انہوں نے اس کو سپورٹ کیا تھا اور یونینی مسلی وہ ریزولیشن پاس ہوا تھا کہ فائنانشل کمیشن ایوارڈ بنے گا اور اس کے تحت یہ پیسے تقسیم ہوں گے تو یہ جو بجٹ ہے آپ کا نا صرف یہ ہے کہ آرٹیکل بون فورٹی اے کی خلاف ورزی ہے بلکہ لوکل گورنمنٹ ایک کی خلاف ورزی بھی ہے جس میں کمانڈ ہے شیل کی کمانڈ ہے یہ بجٹ یہ پاس ہی نہیں کر سکتے پھر آجے ہے ایک اورا اس میں بات یہ ہے دوسرا جو اللیگل کام کیا ہے انہوں نے جو پرونشل گورنمنٹ کے پیسے ہوتے ہیں کانسٹوچن کہتا ہے کہ دو اکاؤنٹس میں جائیں گے ایک ہے پرونشل کنسولیڈیٹڈ فنڈ جس میں سارا پیسہ جو پرونشل گورنمنٹ کا آتا ہے اس کے پاس جو ٹیکسز ہوتے ہیں جو ایماؤنٹ ہوتی ہیں جو لون کرتے وہ سارے کنسولیڈیٹڈ فنڈ کے در جاتے ہیں اس کے علاوہ باقی پیسے جو ہوتے ہیں وہ پبلک اکاؤنٹس پہ جاتے ہیں پبلک اکاؤنٹس کیا ہوتا ہے وہ ٹرسٹ بنی ہوتا ہے اچھا ان دونوں جو اماؤنٹس ہیں وہ بلکل سیپریٹ ہیں پبلک اکاؤنٹس کا پیسہ آپ جو ہے اس کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے کنسولیڈیٹڈ فنڈ کے اندر انلیس کہ آپ لاو پاس کریں آپ نے کوئی لاو آج تک پاس نہیں کیا آپ کا کانسٹیٹیشن جو ہے ایک سو بیس اس کا جو آپ کا آرٹیکل ہے وہ کہتا ہے کہ جو بجٹ آپ کا بنے گا وہ کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے بنے گا آپ نے کیا کیا ہے آپ نے یہ یہ اٹھا کے یہ دیکھیں آپ کے نامے جو آپ کا یہ ہے اس کے اندر یہ دیکھیں مینسٹر صاحبان جو رسپانسپل ہیں آپ نے جناب پبلک اکاؤنٹس کے پچیس بلین روپے جو اس کی سیوئنگ ہے وہ ٹرانسفر کر کے کنسولیڈیٹ فنڈ کے اندر لے گیا ہے اور اس سے آپ نے بجٹ پیسے پیس بنایا ہے اس کے اندر تو یہ تو بیسک چیزیں ہیں جو پتہ ہی نہیں ہے آٹھ آٹھ ساز سے بارہ بارہ ساز سے لوگ بٹے ہوئے بیٹے ہوئے فنانس منسٹر بنے بیٹھے ہیں فنانسز کر رہے ہیں بنا رہے ہیں سارے ان کو یہ چیزیں ہی نہیں پتا ہے اس کے اندر کی کام کس طرح ہوتا ہے اس کے اندر آجا آجا یہ تو تیکنیکل چیزیں تھیں اب بجورٹی ہے جو چاہے کریں مرضی ہے اس کو بلڈوز کر کے گزر جائیں گے یہ ہماری بدنسیبی ہے آپ نے ڈاوین کو تو پڑھا ہی ہوگا ڈاوین جو ایولوشن ہے جو پہلی جو جب سمندر میں لائف پیدا ہوئی اور وہاں سے رپٹائل بن کے باہر نکلے تو پہلی جو شروع کی انسٹرنٹس تھیں جو ہی جو ہی عام لائف فارم جو تھی جو ڈیوال ہو کے انسان بنایا ہے ساری چیزیں بنی ہے اس میں دیب بھوک سروائیول ہیٹ ایکسکلوسیونس وہ ساری کے ساری میں یہ نظر آتی ہے ہمارے اس سندھ حکومت کے برانوں کے اندر آ گئی ہیں بھوک اتنی ہے کہ سات ہزار سات ہزار ارب روپے پچھلے تیرہ سال کے اندر ہم لے کے آئے ہیں یہاں پر صوبہ نے دیئے ہیں فیڈل گورنمنٹ سے آئے ہیں ٹیکسس کے تروہ آئے ہیں جس میں نائنٹی فائی پرسن شہر ہے کراچی کا سارا کا سارا کھا گئے ہیں کئی نظر ہی نہیں آتا ہے کہاں گیا ہے وہ پیسہ سات ہزار بلین سیون ٹریلین کی بات کر رہا ہوں میں تھوڑے سے پیسے نہیں ہوتے ہیں سیون ٹریلین کھا گئے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کدھر گیا ہے جس چیز کو اٹھا کے دیکھیں جس چیز بھی دیکھیں کبھی نظر نہیں آیا کوئی ایک پروجیکٹ پورے کراچی میں ہے پورے صوبے میں ہے کسی ایک جگہ دکھا دیں جس کو یہ فخر سے کہہ سکے کہ ہم نے کوئی چیز کی ہے کچھ نظر نہیں آتا ہے لوگ مر رہے ہیں یہ ہیرو بننے کی کوشش کی انہوں نے کہنا ہم نے کوویٹ کے اندر بڑا کام کیا کسی میڈیا کے دو چار لوگوں کو پیسے ویسے دے گیا اپنی تعریفیں کروالی کہ جی لوگ ڈاؤن کیا بڑا کارنامہ انجام دیا ان کا حال یہ ہے ان کے ہیلس سسٹم کا حال دیکھیں یہ آج تک پولیو ختم نہیں کر سکتے وائرس یہ کوویٹ کو ختم کرنے جائیں گے پولیو کو وائرس آج تک ختم نہیں ہو سکا اپٹائٹس سی روز بڑھتے ہیں لوگ آج تک وہ ان سے قابون نہیں آیا ایڈز یہ کرونا کو ختم کریں گے ایڈز لارکانہ کے اندر اتنی اپیڈیمک ہو گئی اس کے اندر اس کو آج تک سبان نہیں سکے ہنگر بچے آج بھی مر رہے ہیں تھر کے اندر آج بھی مر رہے ہیں ان بچوں کو کھانا تو دے نہیں سکے یہ کہ کوویٹ کو سمالیں گے ان کی شکلیں سپر بگ سننے گا حسنہ رکھے سر حسنہ رکھے سننے گا حسنہ سننے کوئی ایک بات بھی غلط کر رہا ہوں تو بتانا مجھے ایک بات بھی غلط کی ہو میں نے ایک بات غلط کی ہو سر میں ایک عرض کروں جاوید بھائی کی بات پر ہمیں کوئی اتراز نہیں بلکل ان کا رائٹ ہے مگر یہ جو بنا آپ کی شکلیں وقلیں یہ دیکھیں یہ پالمانی لینگویج نہیں ہے اگری 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 اسٹنٹنگ ریٹ جو ہے اسٹنٹنگ ریٹ بچے جو پیدا ہوتے ہیں ان کو کھانا نہیں ملتا وہ کرپل ہو جاتے ہیں وہ 42% ہے سندھ کے اندر یہ 42% ہے بچے سندھ کے غریب بچے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم کوویڈ کو سمالیں گے کوویڈ کو سمالیں گے یہ یہ ٹی وی بیٹھ کے دوا کرتے تھے اور بڑا کارنامہ کے لیے اب ساری دنیا اڈبلو ایچر نے تعریف کر دی اور بچاروں وہ کیا پتا گیا کیسے لوگ بیٹھے ہیں عورتیں مر رہی ہیں برچ کے اوپر کوئی پاسیبل ایک سیولائز ورلڈ کے اندر ایک سو پچیس پہ ایک سو تیسا روپے جو خرچ کرتے ہیں ہیلت کے اوپر کوئی ان سے پوچھے کوئی ان سے پوچھے کہ عورتیں کیسے مر رہی ہیں یہ بچے مر جاتے ہیں پیدائش پہ یہ ہیلت کا سسٹم چلا رہے ہیں آج کے دور میں ایکیس وی صدی کے اندر یہ تو حال ہے ان کا یہ کہتے ہیں کہ جہاں ہم نے بڑا کارنامہ انجام دیا فیڈل گورمنٹ جہاں وہ پیچھے ہٹ گئی اس کی وجہ سے کوئیٹ ارے بھائی کوئیٹ کا تم نے کیا کرنا تھا کوئیٹ تو آ رہا ہے اور آئے گا تم جو کچھ بھی کرتے ہو اسی طرح آئے گا نہ تم میں کپیسٹی ہے نہ تم میں ہمت ہے تم نے کیا دیا ریلیف سائٹ تھی اس کے اندر بڑی مشکل سے ایک ارب روپیر دیا اور کہتے ہو ہم نے کوئیٹ سمال لیا ارے بھائی یہ ساری لاشیں تمہارے ذمہ ہیں یہ ساری لاشیں جتنی بھی آ رہی ہیں ساری لاشیں تمہارے ذمہ ہیں جتنی بھی آ رہی ہیں کریں گے پھر ڈسٹرب انگلز لیٹنگ فینش اس پیچ بیری آواز جو ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی آواز سمجھ میں نہیں آئے گی بیری چاروں پہ ایک میٹر سے بہت زیادہ ڈسٹنس سے سارے لوگ ہوگا ماسک پہن لیں تاکہ ایس اوپیز کے حساب سے پہن لیتے ہیں جناب آپ کا حکم ہوگا سر ہم سب کچھ کریں نہیں حکم نہیں ہے ایس اوپیز میں جو ڈیسیشن آپ جو کہیں گے سر میں نہیں کہہ رہا ہوں ایس اوپیز جو ڈیسیشن ہوئی یہ ہوگئی آپ کچھ رہے ہیں اچھا بات ہوئی جناب کہ کہا کہ جی ہمارے پاس رسورسز نہیں ہیں ڈیفیسٹ فائنانسنگ کر رہے ہیں اٹھارہ بلین کی ڈیفیسٹ فائنانسنگ ہوئی ہے یہاں پہ بھی انہوں نے غلط فیگلز دیئے اور چھپایا ہے آپ جو ایکچول ڈیفیسٹ ہے اس کے یہاں جو بنتا ہے وہ تقریباً ایک سو چوبیس بلین کا بنتا ہے کس طرح بنتا ہے آپ دیکھیں یہ ہونا چاہیے تھا نا فائنانس میسٹر کو پتہ لگتا ہوں ان کو آپ یہ دیکھیں ایک آپ بوروئنگ کر رہے ہیں بیس بلین کی بینکوں سے بوروئنگ بینکوں سے بوروئنگ کیا ہوتی ہے بینکوں سے بوروئنگ جو ہوتی ہے وہ ڈیفیسٹ فائنانسنگ ہوتی ہے مطلب جو پیسے کم پڑتے ہیں آپ کے پاس دوسری جگہ سے سرچ کرتے ہیں یہ آپ ریسیٹ کے اندر دکھا رہے ہیں بیس بلین آپ نے چھپایا ہے اس کے بعد اچھا ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز تھی بڑا دعویٰ کے انہوں نے کہ جناب فیڈل گورنمنٹ سے پیسے کم آئے ریسورس کم تھے ہم نے ڈیویلیمنٹ کا بجٹ کم کر دیا کتنا کم کیا ہے ایک سو پچپن بلین کم کر دیا ہم بھی ہم نے کہا شاید واقعی کم آئے ہوں گے آپ دیکھیں اس میں دیکھیں تیس بلین کا انہوں نے سیونگ دکھائی ہوئی ہے پچھلے سال سے تھرٹی بلین کا کیش اور بیلنس آیا ہے پر یہ سیونگ ہے ان کے پاس یہ پیسے بچا کے رکھے ہیں کس کے لیے بچا کے رکھے تھے یہ کہتے ہیں کہ جناب پیسے نہیں ملے ہمیں یہ تیس بلین جو ہے کیش کیری اور کیش جو ہے پچھلے سال سے یہ انہوں نے دکھایا ہے اس کے اوپر جنابی ہماری رسیوے ہیں دوسرا جو آپ کا دیفیسٹ ہوا یہ تیس بلین کا ہوا کیونکہ پچھلے سال کا پیسہ استعمال کر رہے ہیں اس سال کا پیسہ نہیں ہے آپ کے احمدنی کا حصہ نہیں ہے یہ یہ کتنا ہو گیا پچاس بلین ہو گیا اس کے بعد آپ آئے اٹھارہ بلین تو آپ نے ویسی دکھایا ہے پچاس اور اٹھارہ سکسٹی ایٹ بلین ہو گیا اچھا اس کے بعد آپ اکتیس بلین جو ہے اپنے گھر کے زیور بیچیں گے کیا بیچیں گے آپ کراچی کی زمینیں بیچیں گے اکتیس بلین آپ اکٹے کریں گے کراچی کی زمینیں بیچ کے یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے یہ احمدنی تو نہیں ہے آپ کی اپنے گھر کے سیور بیچ رہے ہیں نا آپ یہ بھی ڈیفیسٹ فائننسنگ ہے تو یہ بجٹ جو ہے دھکوصلہ ہے سارا یہاں پہ بتایا ہے میں یہ سارا کا سارا ایک سو چوبیس ملین کی ڈیفیسٹ فائننسنگ ہو رہی ہے کمال کی بات ہے اچھا کوئی ڈیفیسٹ فائننسنگ جو ہے کوئی اس کی سارا وائنڈ اپ بھی کر لیں سب کے لیے دس دس منٹ رکھے ہوئے ہیں اب ایک دو منٹ ہوں ہیں میرے سار دو منٹ ہوں ہیں بھی ابھی دو منٹ ہوں ہیں وائنڈ اپ کر لیں سر ایسا نہ کریں آپ غربانی کریں نہیں ایسے نہیں کرنے کی بات ہے سو پیز میں جو ڈیسیشن ہوئی ہیں we are following that ڈیسیشن ابھی تو سر میں نے شروع نہیں کیا پجٹ میں تو آئے ہی نہیں ہوں میں ٹائم ٹائم is limit for everybody آپ کیوں ان کے ڈیفینڈر بن گئے آپ بات کرنے دینا تھا آپ ان کے ڈیفینڈر کیوں بن رہے ہیں یہ چیزیں سب کو پتا ہونے چاہیے آپ وائنڈ اپ کر لیں یہ پتا ہونے چاہیے نا سب کو وائنڈ اپ کر لیں وائنڈ اپ یہ تو بجٹ آپ یہ دے کے نا سارا اچھا ڈیفیسٹ فائننسنگ جو ہے کوئی ایسی چیز نہیں جس کو چھپایا جاتا ڈیفیسٹ فائننسنگ کا جو کانسپٹ ہے یہ 1930s میں جب امریکہ میں ریسیشن آیا تھا تو جان من ایٹ کینیس تھا اس نے کے نامے یہ کانسپٹ دیا تھا کہ ایکانومی کو چلانے کے لیے اس کو ریوائب کرنے کے لیے گورنمنٹس کو سپینڈنگ کرنی چاہیے بھلے کرزے لے کے کرے یا نوٹ چھاپ کے کرے ڈیفیسٹ فائننسنگ کرے اس کا یہ ہوتا ہے کہ جی ایکٹیویٹی ہوتی ہے لوگوں کو روزگار ملتا ہے ڈیمانڈ کریئٹ ہوتی ہے اور ایک ایکنومک سسٹم چلتا ہے سارا جو سارا اچھا انہوں نے کیا کرنا نامان جان دیا ہے یہ جو جو اس کے کانسپٹ دیا تھا ڈیفیسٹ فائننسنگ کا وہ یہ تھا کہ اس پیسے سے آپ ڈیویلیپنٹ کریں گے پروجیکٹس پہ لگائیں گے تاکہ لوگوں کو یہ کیا کر رہے ہیں ڈیفیسٹ فائننسنگ کر کے نانڈیویلیپنٹ ایکسپینڈیچر بڑھا دیا ہے ڈیویلیپنٹ ایکسپینڈیچر 62 ملین کم کیا ہے اور وہ دو سو پندرہ بلین جو ہے وہ انہوں نے اس کا نانڈیویلیپنٹ سیٹ بڑھا دی ہے یہ ان کے کارنا میں یہ بجٹ بنانا آتا ہے ان لوگوں کو اچھا یہ بڑا انہوں نے جو ابھی ابھی بھی انہوں نے کہا کہ جی ہم اس وجہ سے ڈیویلیپنٹ نہیں کر سکے کیونکہ پیسے کمائے میں نے دیکھا پچھلے پانچ سال کی میں دیکھ رہا تھا کہ الوکیشن کیا تھی اور خرچہ کیا کیا ہونے آپ سولہ سترہ کی الوکیشن دیکھیں گے نا اس میں بھی ان کی ڈیویلیزیشن جو ہے سیونٹی ٹو پرسنٹ ہے سترہ اٹھارہ کی دیکھیں گے تو سکسٹی ایٹ پرسنٹ ڈیویلیزیشن ہے اٹھارہ انیس کے دیکھیں گے تو پچاس پرسنٹ ڈیویلیزیشن ہے انیس بیس کے دیکھیں گے تو فورٹی فائی پرسنٹ ڈیویلیزیشن ہے اور آپ کے نامے یعنی پچھلے پچھلے جو گزرائے 45% utilization ہے overall utilization 68% بنتی ہے تو ایسا کون سا بجا تھا جو اگر ان کے پاس پیسے آ جاتے تو یہ پاڑ کھو دیتے سارے کے سارے ازمان اڑھا دیتے سارے کے سارے یہ یار ہوتا جو ہو رہا ہے جتنا پیسے دارس کرنے آج آپ باجے ہیں بات یہ ہے کہ جو پیسے ہی آتے ہیں یہ تو سب کو پتا ہے انہوں نے اتنی دفعہ بات ریپیٹ کی ہے کہ سارے پیسے جو ہے کراچی کے ہوتے ہیں اور پنیریہ کے ہوتے ہیں مزے یہ کرتے ہیں اس کے اندر آج آپ کراچی کے ساتھ جو کراچی کے development کے جو project ہیں ان کا جو انہوں نے حشر کیا ہے وہ میں ذرا تھوڑا سا بتانا چاہوں گا K4 K4 جو ہے 2014 سے approve ہو ہوا ہے اس کی completion date تھی June 20 اس کا کیا حال ہے مطلب یہ سمج میں نہیں آ رہا کیا ہے یہ پہلے 25 billion سے شروع ہوا 100 billion چلائے گیا یہ ان کی یہ reflect کیا کرتا ہے ابھی میں سارے project بتاؤں گا وجہ کیا ہے کیا ہو کیا رہا ہے یہ ہے لالچ inefficiency لالچ incompetency project بناتے ہیں کبھی بھی اس کی amount صحیح نہیں ہوتی ہے تھوڑا دن کے بعد پتا لگتا ہے کہ اس کے اندر یہ بھی چاہیے تھا یہ بھی چاہیے تھا پھر اس کے بعد تھوڑا سا یہ آتا ہے کہ یار اس کے اندر تھوڑا سے چار پانچ آٹھ دس billion اور ڈال دو ہم نے بھی دکھانے ہیں اس کے اندر تو نتیجہ ہوتا یہ ہے کہ وہ بڑھتے 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 25 billion سے یہ 80 billion 100 billion پہ آ گیا thank you thank you نہیں تو ایک ہی project پہلا project ہے this is not the way you can't dictate me no you cannot dictate me میں dictate نہیں کر رہا آپ کا time fix ہے میں نے آپ کو زیادہ time دیا ہے لیکن جس طرح آپ میرے سے آپ کا attitude ہے ابھی تو بجھے بات ہی شروع کی ہے بات کیا مطلب بات دی گیا آپ نے time میں fix کر دے تھے شاہ حسین شاہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم مہربانی جنابی سپیکر صاحب جب و طاوام کے جو موقع نو دیا جاتا ہے that is not my concern اور house concern کہ اگر آپ آپ نے ابھی ابتدا کی ہے اگر سب دس دس منٹ سب نے agree کیا ہے آپ کے لیڈر صاحبان نے agree کیا ہے کہ دس منٹ بولیں گے تو میں نے تو آپ کو پندرہ بیس منٹ دی ہیں اس کے بعد you are not happy I can't help you جی بولیں آپ this is not the way I will not take any dictation from anybody جی بولیں آپ سب کا پیری آؤں سندھ حکومت کے مبارک تو چھوان جو کو بہدار وی اے ایکی جی بجڑ پیش کی انہذا گڑو گڑا آؤں افساد جو چیئرمن محترم بلاول بٹو زرداری صاحب کے آئیکو چیئرمن آسف علی زرداری صاحب عدی فریال ٹالپور صاحبہ اے ایسا جو سی ایم سائی مراد علی شاہ اے سائی ناصر شاہ صاحب سائی گنی صاحب سندھ حکومت جی پوری ٹیم کے آؤں گریب عوام کے ریلیف ملیو اے ایسا جا بارہ نارا ساتین جو کہ وفاق جی جی کی بجڑ جی کی پیشتی ہے تو وہاں پیری انہ کے پیش سو تو انہ بجڑ میں کیڑی عوام کے ریلیف ملیو تو وہاں جے کرے ایڈا کھیر کھا ہوا یو سندھی جا تو وہاں مجھے بارہن کے پوچھانے چاہیے تو پیری تو وہاں آواز اتھارو وفاق تھے پیری تو وہاں آواز اتھارو پیری تو وہاں آواز اتھارو نہ کریں پلیز پلیز نو کروس ٹاک یہ آپ بولیں آچہا تھا پیری آواز اتھارو پاہنے وفاق تھے جی انہیں بجڑ پیشت کیا انہیں میں کوئی عوام کے ریلیف کون ملو پلیز یہ سندھ حکومت آئے سندھ کا بھی راست حکومت آئے جی کہ یہ بانجو یہ بجڑ پیشت کی گراتیہ ان کے بیارے ہونے نہیں یار یہ طریقہ تو صحیح نہیں ہے نا بجان اس پر یہ طریقہ تو صحیح نہیں ہے ان لوگوں کا ان سے سچ برداش نہیں ہوتا ان لوگوں سے انہیں گا سچ برداش پند ہوتی ہے ہمیں بارے ہنے چاہتے ہیں برداشت ہوں تمہا پانجو جگر رکھو ہمت رکھو تمہا سچ برداشت رکھو پاہنے تمہا سچ برداشت رکھو پاہنے جنابے سپیکر صاحب آؤں پلیز آپ لوگ اپنی سیٹوں پہ چلے جائیں آپ لوگ اپنی سیٹوں پہ چلے جائیں آپ لوگوں سے دیکھیں چلے جہیں برداشت رکھوAJ جنابے سپیکر صاحب ہے آپ کا ایک ہوں میں من سےکننا مشیش میں پی میں میں آپ یار بیٹھ جاؤ اپنی سیٹوں پہ پائے جاؤں جی آپ بولیں جنابی صاحب امران مجھے بارنگاہ مجھے گا سچ برداج نتھ ہوتی ہے تاڑے پائیں سیٹوں اچھڑے ہو گڑے ہو گڑے ہو چند آؤں سب کھا پیری آؤں اسا جو چیف منسٹر سائی مراد علی شاہ کے آؤں سلام تو پیش کریا جے پانجے ایدے کرونا جی وبا جی پرواہ نہ کئی پانجے جان جی پرواہ نہ کئی پانجے سندھی جے عوام جے لائے جو کو جنگ لڑی رہے ہو وہ صرف پانجے سندھی جے عوام جے لائے لڑی رہے ہو وہ آؤں سائی مراد علی شاہ کے سلام تو پیش کریا آئیں جناب اسپیکر صاحب سائی مراد علی شاہ کے آؤں دعا تو کریا اللہ پاک ودی زندگی دے انہ کے آئیں انہ کے سیت دے یو ہی بادر دلیر سید آئے جکو ایڑی وبا ان کے موتو دے جناب اسپیکر صاحب آؤں تھوڑو پہنجے زلے جے عوالے ذات رو گالا ہندو سی آئیں آسان جے زلے جے عوالے ذات رو گالا ہندو سی چوتا ضروری بلیوں جے کیوں ہم بجانے چاہیا تو آئیں آسان جناب اسپیکر صاحب آسان جے زلے کے ٹیوی اٹھے بازہ تیرہ میں جو کو زلوت کی ہوئی ہو آئیں انہ زلے میں آسان کے کو تو آئیں یقین کرو تہنے زلے میں آنیا کو ایڈی کا حفیظ کونے آسان جی ایس ایس پی جو کو پانجو تھانے میں بیٹھ ریا انہیں جی کا حفیظ کونے ڈی سی آسان جو جو کو انہیں جو پانجو کو حفیظ کونے وہ پانجو ایسی جی حفیظ میں بیٹھویا آسان زلے کے تمہا زلوت کی ہوئی بگا ہنہ سائی مراد علی شاہ کے رکستو کریا تب میربانی کرے آسان زلے کے کو ریلیف دین آفیظ رنجو آفیظ اٹھا رہا ہے ریاش گاہ جو آئے وہ تھے آفیظ رنجو اٹھا رہا ہے جو کو مانوں جا ویو تھے کے مسئلہ لکن آئی مانوں عوام با ہوا کے دعا کرنی آئی صندوق ماشاء اللہ تمام سٹھو کم کرے رہی آئے آئی صندوق عوام جی امیدو بھے انہیں حکومت میں چوتھائی عوامی پارٹی آ جنابی سپیر صاحب جنابی سپیر صاحب آم تورو ضروری جو کو شو آسان جو پانے زلے میں لے پیو آنے جو آسان کے بدایے بیوائے آسان زلے میں آگے کتی کرے بدا آتا پانے برسات تمام گری برسات پانے آیا سانے زلے میں دینے جو سسٹم جو سفا ایڈوز نے دینے جو سسٹم آئے جکو انیات تائی کا کھانٹی کونتیون آئے آسان جے آپ آب بھی بودھو آب بھی بودھو آب بھی ترک بودھو آسان جے آؤ سی ام صاحب کے رکش کندز تا میر بانی کے آسان ہے کھانٹیو کھانا دینیو ونجن چوتھتے پانچوں آسان جو زاروں مزار جکو زرائتے آئے آئے پرسال پہ کھانٹیو کونتیون انیجا انیجا کرے بھی تمام گھنو زمین داران کے نقصان تے ہو آسان زل کے دلے میں آسان آلکے میں تمام گھنو نقصان تے ہو آئے آسان کے یہ کھانٹیو آسان کرایا ہے دینیو ونجن آئے آؤں تو امن امان امن امان تمام گھڑوں صحیح آئے تمام گھڑیں سٹھی صورت آئے یو کریڈٹ آؤں اسان جو اسان جی ایس ایس پی عدی سوائی ٹالپور کے اندیدز جے کو لیڈیز تی کرے اسان دلے میں اچھی امن قائم کرے ہو آئی پیری ایس ایس پی آئے لیڈیز جے کہ اسان دلے میں کم کرے رہیا جو اسپیکر صاحب ایس پی آئے لیڈیز جے کہ پنجے پنجے سالے درد سالے جے کہ روپے شوا انہ کے سوائی عزیز ٹالپور اچھی ایس پی انہوں نے اریسٹ کیو انہوں نے انہوں نے زلے میں جرہے ماشاء اللہ پاک کجے حکومت آمن آئے سماجی جے کہ دو جے کہ تندان انہیں دون تے پر تمام گھڑوں کنٹولا آؤں یہ سلام پیشتوں کہا عزیز سلام پاک کچھ یہ آؤں سی ایم صاحب کے روکیسٹ کندس تب میربانی کرے اسان کے جو گے ہوتے پہنچا فلٹر پلا لگائے ہو انہوں نے ہر ٹاؤن میں جو کو اسان جا شہری سجھال ڈسٹرکھ جا جا کہا شہری انہیں ٹاؤن جا مانو انہیں جا کہا مسکین پانی پین یقین کرے ہو پانجو پانی لوگ زیری لو پانی آئے جو پینے اور لائک کونے پانی انہیں فلٹر لگی ویندہ فلٹر پلان تھی نوہاں سی ایم صاحب کے رکے تو کرے ہاں تا میر بانی کرے انہیں فلٹر پلان کرے ہو کئی ہو بنجے تا پانی صاف کرے مانو پین اہی دعا ہوں کرنا مانگے انہذا گڑو گڑا ہوں تھوڑو ہیلتی آوالے تھا تھوڑو گالے ہی دس چوتھا سی ایم صاحب پانجو جدے کھلی کچھاری رکھوں ہر سندھ میں ہر ڈسٹرک میں رکھوں انہتے میں اساں وٹ پانجو شبیر خان بجارنی صاحب آئے ہو اہی اتیب گڑی مانو جی ڈمانڈ یہ وی یہی پانجو شکایت ہوں ہیلتھ یوں ہیلتھ یوں ہیلتھ یوں ہیلتھ یوں ماشاءاللہ سوٹھی آئے سوٹھوں کم بھو کرے اساں میں خبرہ سندھوکو مت سمام سوٹھی کم بھی کرے سمام سوٹھا ہوں ہیلتھ پیسا رکھا ہوں ہیلتھ ڈمانڈ یہ وی مانو جی تاوٹے جے کھو اساں جے کھو انجوز جے کھو کم بھی کرن اکڑی پانجو مرف وارا جو پی پی چھائی مرف وارا جکانو کوب عوام کے کو مانو جے مانو جے مانو جے کو ریلیو نتھا دین آئی تمہار دوسو سپیکر صاحب جے کھو پانجو پی پی چھائی کم کلوا پی پی چھائی کم کھائے انہیں مانو ان کے بارا ری مانو ان کے جتے گوٹھن دے راستہ نائن روڈ نائن مانو جے تکلیف ان میں انہیں جو کم کھائے ہمیں اتے مانی بی ایچو کھولے بی ایچو کھولے کرے تمہا اتے مانو ان کے ریلیف دیو آئی تمہار یقین کرو یہ بی ایچو جگہ انہیں کھولے آنے جگہ چووی کے لاغ بی ایچو کھو چھے الہ ستہ جگہ مجھے ڈسٹرک میں کھو ہاں اوے چھے ستہ بی ایچو کھو ہاں اوے کھو ہاں جگہ پانجو آساجی سیولیس پتال سجاوال کے بلکل ویجان اوے کھو ہاں آنے یوب پانجو میڈم صاحبہ کے آنے روکیسٹ کھنڈز میر بانی کرے تورو انہیں کے توریدار کرے ہیں انہیں بی ایچو ان کے چوبی کھلا کرنے جگہ بارا ری مین جیتے روڈ رستانہ جیتے مانون جنابی اسپیکر صاحب آنے روکیسٹ کھنڈز میر بانی کرے مرف کا جگہ مرف آرہن کا تورو پانجو آساجی دلے میں جگہ کانٹے کھنڈن کا فورے یہ تورو آسپیٹلو پانجو سندھ حکومت آلائے آئیہ حلائیس آگیتی سندھ حکومت آئیہ آلائے آئے ہنڈن کا تورو آئے کانٹے کیوں فورے ہاں جو ٹائم بھی پورا تھی یا میر بان جنابی صاحب دی وائنڈ اپ کیوں ٹھیک ہے صاحب میر بان تھا وڈی میر بانی دعا بھٹو صاحبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ سپیکر صاحب میں پورے سندھ پہ تو ہماری کافی سارے لوگوں نے بات کی تو میں میں زیادہ تیر اپنے لڑکانہ کی بات کرنا چاہوں گی اپنے شہر لڑکانہ کی روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ یہ بھی ایک منشور تھا بھٹو کا یہ اس بھٹو کا منشور تھا شہید محترمہ بین ازیر بھٹو کا منشور تھا کہ گریب عوام کو روٹی کپڑا اور مکان دینا ہے اب منشورے اب منشورے کرپٹ پارٹی کا جس نے نسلے تبھا کر دی نسلے عوام عوام آج بھی اس روٹی کپڑے کا انتظار کر رہا ہے جس کا جس کے نام پہ یہ لوگ محترمہ شہید بین ازیر بھٹو کے نام پہ ووٹ لیتے ہیں اور آج بھی آج بھی رتو دیروں کی عوام گٹر کا پانی پی رہیے اور یہ یہ ان کی ٹنکی یہ الیکشن کے دوران ان لوگوں نے ٹنکیا لگوئے جس میں ٹوٹیا ہی نہیں ہے ابھی تک جس میں ٹوٹیا ہی نہیں لگی لڑکانہ کی رتو دیروں کی عوام ٹوٹیوں کا انتظار کر رہی ہے پانی تو دور کی بات ہاں ہاں اس پی بس پارٹی نے یہ گٹر کا پانی ضرور دیا ہے یہ گٹر کا پانی جو عوام پی رہی ہے یہ گٹر کا پانی ضرور دیا ہے اور اسی لڑکانہ میں اسی لڑکانہ میں ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب جا کر گریب عوام کو احساس پروگرام کے ذریعے اسی لڑکانہ میں اسی لڑکانہ میں جس کے نام پہ بھٹو کے نام پہ ووٹ لیے جاتے ہیں اور زبردستی نعرے لگوائے جاتے ہیں اب بھٹو کے نام پہ نعرہ لگا پھر آپ کو بھارت تمہارے باپ کا پیسہ ہے بھٹو کے نام پہ نعرہ لگوائے تو کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے یہ سندھ کے عوام کا پیسہ ہے یہ سندھ کے گریبی عوام کا پیسہ ہے یہ ان کے ٹرس کا پیسہ ہے جو آج ہمارے پرائیم منسٹر صاحب ان کو گریب عوام کے ہاتھوں میں ان کو پیسہ مل رہے تو تکلیف ہو رہی ہے پیٹ کھانی ہو گئے تکلیف ہو گئی کہ گریب عوام کا پیسہ انہیں دیا جا رہا ہے ہمارے پرائیم منسٹر صاحب اسی لڑکانہ میں جاتے ہیں اور گریب عوام کو جا کر دو ارب بیس کروڑ ایک لاکھ پچیس ہزار خاندانوں کو دیتے ہیں اور یہ لوگ یہ لوگ اپنے جیالوں سے ایمیان خان صاحب کا پترہ جلواتے ڈھو مرنا چاہیے یہ یہ ہماری محترمہ شہید بن نظیب بھٹو کی یہ یہ ان کی سکھائیوی لائن نہیں تھی کہ آپ کے شہر میں مہمار آئے ایک پارٹی کا لیڈر آئے اور آپ اس کے پترے چلائے یقیناً یہ ہمارے شہید محترمہ بن نظیب بھٹو اور ہمارے جلوکار شہید بھٹو کی یہ لائن نہیں تھی یہ آپ پاپی پارٹی کی لائن ہے یہ آپ زرداری کی لائن ہے یہ ہمارے بھٹو ساپی لائن نہیں ہے یہ میری بہترمہ بن نظیب بھٹو کی لائن نہیں ہے کہ آپ کے شہر میں ایک پرائی منسٹر آئے اور آپ اس کے پتلے جلائے تو یہ بھی یاد رکھیں یہ بھی یاد رکھیں کہ ان کو دے کے پرسناٹیک نہ کرے وانا اگر میں نے موں کھولا تو بھول جائیں گے بھول جائیں گے پھر پتر ہی بات جا کے کہاں بہجے گی یہ ماتھیاں ماتھیاں چپو جائیں یہ ماتھی چپو جائیں اور نہ پھر جب ہم شروع ہوں گے تو بھول جائیں گے موں دکھانے کے لائٹ میں رہیے آپ لوگ کیوں کروس ٹاک کر کے ڈسٹرپ کرتے ہیں ان کی سپیچ کو وہ بیچاری ڈسٹرپ ہو رہی ہیں تا آپ لوگ وہاں سے شور مچا رہے ہیں تا ہنگامہ کر رہے ہیں مجھے بات کرنے دیں پھر میرا ٹائم لے لیں گے ٹائم پورا ہو گیا پلیز مجھے بات کرنے دیں آپ تقریر کریں میں بھی شروع ہو جاؤں گی آپ تقریر کہہ رہے ہیں بجٹ پر بولیں کچھ یہاں پر یہاں پر بات کی جاتی ہے یہ تو صرف پرسنل اٹیکس ہو رہی ہیں بجٹ پر تو آپ نے ایک لفظ بھی نہیں بولا نہیں دیکھیں میں آ رہی ہوں کسی نے کوئی بجٹ پر بات نہیں کیے مجھے بات کرنے دیں اگر اگر پتلے جلائیں کہ بات کی جائے تو ہمارے پرائم منسٹر کا پتلہ جلاتے تو یہ بھی زیاد رکھیں کہ ہماری ہلکے میں بلاول ہاؤس بھی ہے اور بلاول چرنگی بھی ہے وہ بھی پتلے میں تبدیل ہونے میں دیر نہیں لگے گی وہ چرنگی بھی پتلوں میں تبدیل ہونے میں دیر نہیں لگے گی لیکن ہمارے پرائم منسٹر نے یہ ہمیں لائن نہیں دیا الحمدللہ ہمیں عزت کرنا آتی ہے ہمیں پتہ ہے بات کرتے جہموریت کی جب یہاں پہ خواتین پروٹیس کرتی ہے ان کے اوپر ووٹر کہنے چلے جائے ڈوب مارو آپ لوگ کے گھروں میں مائے بھیڑے نہیں ہیں ان کے کپڑے گیلے کر دیتے ہیں آپ لوگ ووٹر کہنے چلانے پہ میں بھی خود موجود تھی میرے کپڑے پورے گیلے کیے تھے نرسز کے کپڑے گیلے کرتے ہیں ٹیچرز کے کپڑے گیلے کرتے ہیں جمہوریت کی بات کرتے ہیں جمہوریت کی بات کرتے ہیں ڈوب مارو وہ بھی کسی کی آسفاتی وہ بھی کسی کی بکتاوری تھی جن کے کپڑے تم لوگ نے گیلے کیے وہ بھی کسی کی آسفاتی وہ بھی کسی کی عزتیں تھی وہ بھی کسی کی بیویاں تھی اس لیے کر سامنے آپ سے کہتی ہو وہ بھی کسی کی بیویاں تھی آپ نے بھی کہتا کہ آپ بھی بچیاں بیویاں وہ بھی کسی کی سن کی بیویاں تھی وہ بھی کسی کی عزتیں تھی کچھروں پر بچے پیدا کر رہی ہیں ہم سب کو ڈوب مرنا چاہیے آہیں تھوڑا سا بلڈ پریشر آپ کا ہائے ہوگی اسپیکر صاحب سندھ کے آواز کو میری آواز پہنچ رہی ہے آپ بے فکر رہے ہیں سندھ کے آواز کو میری آواز پہنچ رہی ہے میں تو ایک سجیشن دے رہا ہوں آپ کو آپ کی مرضی بہت شکریہ سپیکر صاحب بہت شکریہ سن کے انیل کپور صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بڑا فکھر ہے میں آٹوا بجٹ پیش کر رہا ہوں یہاں جو عورتیں مر رہے ہیں یہاں جو لوگ مر رہے ہیں یہاں پہ تو کوئی بھی انیل کپور مجھے نظر نہیں آتا وہ سب کو بتے کون سے دو دن کے انیل کپور تھے ایک انڈیا کا ایک دن کھاتا ہے یہاں کے دو دن کے پتہ نہیں کیا بھائی یہ فتح کر دی انہوں نے جنگ فتح کر دی سب کو فتح ہے میں سی ایم صاحب کی پہلے بھی میں نے یہاں پہ کوٹ کیا تھا سی ایم صاحب کی دو سال کی یہاں پہ بجٹ اسپی چلا دے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور پانی پانی تو دینا نہیں ہے ہم پانی دے دیں گے اس میں چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا کراچی کا وقت پچھلے بجٹ کے وہ سمندر کو ساف کر کے پانی دے دینا ابھی تک سمندر کا پانی ابھی تک لڑکانہ کی عوام کپڑا روٹی کے انتظار میں لڑکانہ کی عوام بھول گئی کہ یہ اب روٹی کپڑا لینے کی بات کی تھی دینے کی بات نہیں کی تھی ان کو اور تھر کے بچے تھر کے بچے آج بھی آج بھی غزہ کے لیے ترس رہے لیکن ان کو یہ بھول گئے کہ یہ پاپ ہی پارٹی غزہ دینے کیلئے نہیں لینے کی بات کی تھی کیونکہ یہ محترمہ شہید پر حضی بھٹا کی پارٹی تو ہے ہی نہیں اور یہاں پر لڑکانہ میں چاندکہ ہسپیٹر میں لوگوں کے پاس آکسیجن سلنڈر نہیں ہے ٹیسٹ ٹیسٹ کیٹس نہیں ہے چیزیں نہیں ہیں ان کے پاس پاس کو ہونا چونہیی اور یہاں پر جو ہے آپ لوگوں سے بیٹھ کے آپ ڈسٹ اپ کریں ان کو یہاں پر بڑے بڑے سپیچ ان کی خراب کرتے ہیں آپ کو دور سے آپ لوگ بیس پیجاب جا کے ایک کیسے چلانے والے دکانہ لے کو کروڑوں روپے کے بھنگلہ مل جاتا ہے آپ پتہ ہی نہیں چلتا وہ بھنے کہاں سے آگے بھنے وشکی جاتی ہیں بھنے پر بھنگلے مل گئے ارے یہی پیسے یہی پیسے ان کروڑا والوں کو دے دے تو آخرت تم لوگ کی اچھی ہو جاتی جو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہوگی یہ لڑکانہ یہ ہیلتھ کا ہیلتھ کا بجڑ اور خرابہ روپے سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں سے شروع کروں کہاں رکھوں خرابہ روپے کا بجڑ یہ لڑکانہ کی ایک ماہ ویلچئر پہ جاری ہے یہ سی ایم صاحب گزرتے ہیں تو پولیس والا اس کو لانت دیتا ہے اس بچہ اس کے گود میں ہے اور کہتا ہے ہمارے انیر کا پوچھا رہے ہیں ہمارے انیر کا پوچھا رہے ہیں ابھی کچھ نہ آبھی نہ جاؤ یہاں سے شرام سے ڈوب مرنا چاہیے یہ یہ ہمارے یہ ہمارے بچے جو کتے کے کاٹنے سے مر گئے اور ہماری ہیلتھ مینیسٹرہ سائمہ کہتی ہے کہ کتوں کا پکڑو ہر کتا تو پاگلی ہوتا اسے پھلے چیک کرو یہ ہمارے بچے یہ لڑکانہ کا حسنین یہ دادو کے دادو کی لڑکے جو ہیں یہ ڈوب کے مر گئے تھے اور ٹیکٹر ٹرالی میں حسن شرم آنی چاہیے ڈوب مرو تم لوگ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ وقت یہ وقت آپ لوگ پہ آئے یہ ٹیکٹر ٹرالی بھی نصیب نہ ہو یہ ٹیکٹر ٹرالی بھی نصیب نہ ہو یہ ڈوب مرنا اور یہ غلط یہ یہ ڈوب کے مر گئے تھے یہ ٹیکٹر ٹرالی ایمبولنس نہیں تھی اور پارلیمنٹری لینگویج آپ ڈوب نہ کریں باقی آپ کو جو کہنا ہے بچوں کے لئے کہا ہے میں نے بچوں کے لئے یہ یہ لاکھوں روپے کی دوائیہ تھٹھا کے ہسپیٹر لاکھوں روپے کی دوائیہ ایکسپائر کر کے جلا دی لوگوں کو پینڈول نہیں دی چاہتی ایکسپائر کر کے جلا دیتے یہ دوائیہ دیکھیں یہ یہ ساتھ بچے کچھرے کی مچھی کے کچھرے کی گاڑی میں ایمبولنس میں پیٹھول نہ ہونے کی وجہ سے یہ مچھی کے کچھرے کی گاڑی میں یہ میں گئی تھی ان کی تاجیت کے لئے شرم کریں میں کہتی ہوں اللہ نہ کریں یہ وقت ہم پہ آئے کہ ہمیں یہ مچھی کے کچھرے کی گاڑی ابھی ہمارے بچوں کے لئے نصیب نہ ہو اللہ نہ کریں اللہ نہ کریں یہ وقت آئے گال کئے ہوتا منشور جی گال کئے ہوتا تہاں سن جی جنہے ہیتے چھوکریوں عزت ٹی چارچ مائیوں سب جنہے سا ہیتے پروٹیس کن دیو آئیں تو ہاں ننجی تزلیل کرنا آئے تو ہاں ننجی ووٹر کے نرح لائن دا آئے آئے جنہے ہیتے نوجوان ڈومیسائل جلائے ہیتے پروٹیس کن دا آئیں تو ہاں مشتاک سرکیسا گد پنجابیان مارم کے کھڑے ہیں کہ ہواں ننجی سبجانی نلی مالک پہشن گئی سوامن تو ہاں نرون شخص سوامن شمیم ممتاز صاحبہ شکریہ مسٹر سپیکر تین دن کے انتظار کے بعد آج باری آئی میری اور میں بات کروں گی بجٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون پر جن حالات میں ہم یہ بجٹ پیش کر رہے ہیں مسٹر سپیکر ایک طرف ٹٹی دل ہے دوسری طرف کرونا ہے اور تیسری طرف کوئی اور ناہل سیلیکٹڈ لوگ ہیں جن کی موجودگی میں میں مبارک بات دوں گی اور میں خراجے تحسین پیش کروں گی اپنی سندھ کیابنٹ کو سندھ کی کابینہ کو سی ایم صاحب کو اپنی لیڈرشپ کو کہ ان حالات میں رہتے ہوئے اتنا اچھا بجٹ جس کو ہم مطمئن ابھی اچھا بجٹ نہیں کہہ سکتے لیکن ان مشکل حالات میں عوام دوز بجٹ غریب دوز بجٹ پیش کرنا صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی شیوہ ہے اور وہ ہم نے پیش کر کے دکھایا ہے مسٹر سپیکر اتدہ ہم کرونا وائرس سے کریں گے مسٹر سپیکر بہت بات تین دن سے کرونا وائرس کی ہو رہی ہے جملہ معاملہ بہت زیادہ جو ہے وہ سن لیا گیا ہے ٹائم کا زیان لیکن اس کے باوجود میں مبارک بات دوں گی اپنے وزیر تعلیم کو جس نے سی ایم صاحب اور کیبنٹ کی موجودگی میں سب سے پہلا سٹیپ لیا کہ ہم نے اپنے بچوں کو محفوظ کیا تھر کے بچوں کا کہا انہوں نے مجھے تھر کے بچے نہیں تھر کی بچے لگے سن کے تو اتنی تیزی میں میری بہن بات کر رہی تھی کہ وہ تھر نہیں مجھے تھر کی لگا تو میں ذرا تسیح کر دوں کہ شاید وہ تھر کے بچے تھے تو بہرحال ہم نے شروع کیا یہاں پر ہم نے چھٹی کا فیصلہ کیا اور بچوں کو جو ہے وہ محفوظ کیا ایک بات بہت اچھی آئی تھی مسٹر سپیکر پتہ نہیں ہم ظلف تھے کہ ظلفی تھے اس طرح لوگوں کو پاکستان لایا گیا ظاہرین کو ظاہرین کا نام لے کے تافتان سے اور جس طرح کرونا وائرس کو پھیلایا گیا بولنے دیں مسٹر سپیکر بولنے دیں یہ ان کی پرانی عادت ہے بولنے دیں میری آواز بہت دہتا رہے اللہ کا شکر ہے میں بول بھی سکتی ہوں اور میں تو دا پوائنٹ بات کر رہی ہوں مسٹر سپیکر میں ادھر ادھر کی بات بھی کر رہی ہوں تو وہ تافتان سے ظاہرین کے نام پر لوگوں کو لائیا گیا اور ان کو پورے پاکستان میں ایک سازش کے تحت پھیلایا گیا میں تو یہی کہوں گی جس طرح ہم نے کرنٹینہ بنائے سکھر میں انتظام کیا تو فیڈل گورنمنٹ کو یہ چاہیے تھا کہ وہ مشاورت کر کے اور وہ بناتے ہیں لیکن مسٹر سپیکر ایک پیناڈال پچیس لات کی پھر کیسے بکتی اگر مشاورت ہو جاتی تو ہم نے اکاسی کرنٹینہ مراقص کا قیام کیا جس میں آٹھ ہزار دو سو چھبیس بستروں کے گنجائش تھی چودہ ہزار چار سو پچاس ٹیسٹ اس وقت بھی روزانہ ہو رہے ہیں اور اس سے زیادہ ہو رہے ہیں میں اپنی ہیلک منسٹر کو بھی مبارک بات دوں گی کئی حالات میں رہتے ہوئے جس طرح وہ محنت کر رہی ہیں اور جس طرح سی ایم صاحب کی پوری ٹیم محنت کر رہی ہیں بلول بھٹو کی رہنمائی میں اور ان کی قیادت میں تو میں سمجھتی ہوں کہ ان حالات میں رہتے ہوئے سن گورمنٹ کا یہ کام جو ہے وہ بہت اچھا ہے پھر ہم کہیں گے کہ تین بلین روپیز روز ہم کرونا وائرس کی فنڈنگ پر خرچ کر رہے ہیں یہاں پر مسٹر اسپیکر بات ہوتی ہے تین دن پہلے میرے بھائی نے بات کی کہ جی وہ جو ہے اپنا قطر ہسپٹل میں کل خود گئی تھی مسٹر اسپیکر اور میں دعوت دوں گی ان تمام لوگوں کو کہ چلیں میرے ساتھ قطر ہسپٹل میں نائی سی ویڈی کی بات نہیں کروں گی مسٹر اسپیکر میں ایس آئی یوٹی کی بھی بات نہیں کروں گی میں صرف قطر ہسپٹل کی میں خود کل گئی ہوں اور جس طرح میں وہاں دیکھ کے آئی ہوں میرے خیال سے یہ وہ سچائی ہے جو ان کو حضب نہیں ہو رہی ہے میں صرف کاغذوں کی بات نہیں کرتی مسٹر اسپیکر آپ لوگ آس کو ڈسٹرپ کریں پھر یہاں سے بھی ڈسٹرپنس آئے گی پھر میں کچھ نہیں کر سکوں گا آپ لوگ سنیں وہ کیا کہہ رہی ہیں آپ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں مسٹر اسپیکر آپ لوگ نے اپنی تقریریں کی ہیں اب ان کو ڈسٹرپ کریں میں تین دن سے بہت آرام سے سب کی سن رہی ہوں میں کسی کے معاملے میں نہیں بولی بہت خاموشی سے میں نے مسٹر اسپیکر تین دن تک تقریریں سنی ہیں میں چاہوں گی نہیں سنیں گے کوئی بات نہیں ہے سچائی عظم نہیں ہوتی چلتے نا کل میرے ساتھ قطر ہسپیٹل کہاں ہیں وہ ساری قیادت ان کی جو کہتے ہیں کہ ہم جیت کے آئیں میں تو گئی ہوں نا کل خود مگر مسٹر اسپیکر جس طرح ہمارے ساتھ رویہ کیا جاتا ہے اور جس طرح کنٹینر پر کھڑے ہو کہ ہم نے ایک سو چھبیس دن ہر بور روپے کا پاکستان کی معیشت کا نقصان کر کے ہم نے وہ ڈرامے بازیاں بھی دیکھی اس پاکستان کی عوام نے اور ہمیں یہ کہا جاتا تھا گھبرانا نہیں پاکستان کی عواموں گھبرانا نہیں ہم بلکل نہیں گھبرا رہے ہیں مسٹر اسپیکر اور الحمدللہ ہم اپنے پیروں پر اپنے وسائل کے ساتھ کھڑے ہوئے آج بھی اور کھڑے رہیں گے اسی طرح مسٹر اسپیکر اس سارے حالات میں تین مہینے کے کرونا کے حالات میں میں ان دس لاپ ٹائگر کو بھی ڈھونٹی رہی ہوں جن کو خصوصی ٹاسک دیا گیا کہ وہ جائیں اور شعور ڈیولپ کریں ہاں میں نے دیکھا مسٹر اسپیکر مہینے کے حالات میں موسیقا 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 ہم نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں دس فیصد اضافہ کیا اور غیر ترقیاتی بجٹ میں ہم نے ساتھ کی اختیار کی یہ ہمارا سندھ گورنمنٹ کا کارنامہ ہے فیڈل بجٹ میں مشکل معاشی حالات کی ویسے غریب سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا جبکہ موسیقا رزاق داؤد موسیقا رزاق داؤد کی فیٹلائزر کمپنی داؤد ہرکلیس اور ملتان کے کاروباری عمر مختار کی پاک عرب فیٹلائزر کو تیرہ عرب کی سبسیڈی دی جاتی ہے موسیقا کس گاتے میں ان کے باپ کا پیسہ تھا آج وہ میری بہنیاں سے بول کے چلے گئے یہ باپ کا پیسہ یہ تیرہ عرب روپے کس کے باپ کا پیسہ تھا کہتے ہیں سندھ کما کے نہیں دیتا موسیقا سارا بجٹ تو سندھ ہی دیتا ہے سیونٹی پرسنٹ ریوینیو سندھ کما کے دیتا ہے اور کراچی کما کے دیتا ہے ہمیں کیا ملا ہمیں کیا ملا موسیقا کہتے ہیں پہلے فیٹل گورنمنٹ میں جائے گا وہاں سے سندھ میں آئے گا واپس آپ اپنا پریو کر دیں اعلان کر دیں کہ آپ سندھ کا پیسہ نہیں لیں گے دیکھیں ہم سندھ کی حالات آپ کو بدل کے دکھاتے ہیں مسٹرہ سپیکر سر ام سوری پھر ہم بھی بات نہیں کرنے دیں گے انہف ہے انہف بہت ہو گیا اگر ایسے چلے گا کام نہیں چلے گا سر ایسے کام نہیں چلے گا سر میں نے تو سب کو وارنمز دیئے سر میرا ٹائم کٹ جائے گا ان کے پارلیمنٹری لیڈرز نے اسو بھی تیار کیا ہے یہاں پہ کوئی پارلیمنٹری لیڈر بھی یہاں نہیں ہے جس سے ہم بات کریں یہاں پہ کوئی پارلیمنٹری لیڈر نہیں ہے جس نے سائن کیا ہے اگری کیا ہے کنٹیوز دوسری طرف سے نہیں سبہ سے یہی ہو رہا ہے کنٹیوز ادھر سے جو بھی ہمارا سپیکر بول رہا ہے ادھر ایک بٹھا دیا گیا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی یا کوئی بھی بولے تو آپ شروع ہو جائے میں ادھر اپنے سپیکرز کو میں اپنے لوگوں کو ادھر روک روک کر تھگیا ہوں سر اگلی سپیچز پر اگر ادھر سے کوئی ریاکشن ہوگا تو ہمیں بد بولیے گا اس چیز کا ہم چھپ کر یار سر ہم چھپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ادھر جو بھی لائنگویج یوز کی جاری ہے ہم کچھ نہیں بول رہے ہیں سر میں بجٹ پہ ہی بات کر رہی ہوں اگر میرے بھائی سن رہے ہوں میں لے تو فیگر تک دیا ہے مسٹر سپیکر میں تو بجٹ پہ ہی بات کر رہی ہوں میں تو فیگر بھی دے رہی ہوں اگر یہ لوگ سنے تو بات تو وہ یہ سنے تو صحیح نا سر جب تک آپ سر ہماری ریکویسٹ ہے سر it is my humble request سر it is my humble request house کو آرڈر میں لے آئے تو ہمارے میمبر سپیچ کر سکے سر it is a humble request سر میری humble request ہے ہاؤس کو آپ آرڈر میں لے آئے ان کے parliamentary leaders یا ہے نہیں leader of the opposition یا جنابے سپیکر جنابے سپیکر جنابے سپیکر اگر وہ ہوتے تو میں ان کو کہتا gda کا بھی parliamentary leader یہاں نہیں ہے اگر ان کو صرف مو کھول کہ بولنا ہی پڑھتا ہے سارا دن تو i can't help it on that i don't understand مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ان کو کیا شوق ہے بولنے کا سپیچ ختم ہوئی اس کے بعد جو ہوا وہ دوسری بات ہے ادھر سے یہ بول رہے ہیں کہ دعا بٹوں نے بولا ہم نے کچھ نہیں بولا ہم اپنا کام سے کام رکھ رہے تھے مگر سر ایسے بیٹھ کر ایسے بیٹھ کر اگر پیچھے سے یہ بولتے رہیں گے دیکھیں شاباش ہے سر ریکارڈ یہ دمکی نہیں دو کہ ہم بات کرنے دے رہے ہیں اگر ہم اپنی پر ہوتا رہے ہیں تو ادھر کوئی بات نہیں کر سکے گا ہماری یہ شرافت ہے کہ ہم چھپ کر کے سن رہے ہیں بہت ہو گیا سر ایسے نہیں ہوگا ون سائیڈیڈ نہیں چلے گا کہ یہ جو دل کرے بولتے رہے ہیں اگر یہ لوگ تھوڑا توجہ سے سنتے تو میں نے بجٹ کے فیگر بھی دیئے میں نے کرونا کے حوالے سے بھی دیئے اور میں نے آگے بھی چلے کاروباری حضر آسان اقصاد سین گورنمنٹ نے وہ بھی رکھی ہے کہ ہم کاروباری لوگوں کو جو ہے وہ آسان اقصاد پر قرضے دیں گے اور وہاں پر کیا ہوا میسٹر اسپیکر تین کروڑ پر رکھ کے کہا خزانے کے موں کھول دیئے گئے ہیں خزانے کے موں کھول دیئے گئے ہیں لوگوں کو نوکریاں دلانے کے لئے اور میسٹر اسپیکر ہم نے سنا تھا کہ جی بہار سے لوگ نوکریاں لینے آئیں گے نئے پاکستان کا جنون نئے پاکستان کا جنون انہا لیلہ وانہا الہ راجعون میسٹر اسپیکر کہ کیا ہوا کہاں گئی وہ نوکریاں ساری کسان کے لئے میسٹر اسپیکر ہم نے رکھے ہیں پچیس ایک ار سے کم اراضی والوں کے لئے ہم نے سبسیڈی دینے کا فیصلہ کیا ہے چاول کے بیچ پر سبسیڈی دیئے گندوں پر سبسیڈی دیئے خات پر سبسیڈی دیئے ہم نے کوئی تیرہ عرب کسی فٹلائزر کمپنی کو سبسیڈی نہیں دی ہم نے غریب کسان کے لئے جس کی زمین پچیس ایک ار سے کم ہے اس کے لئے سنگورنمنٹ نے سبسیڈی کا اعلان کیا ہے کیڑے مار ادویات ہم دوا چور نہیں ہیں میسٹر اسپیکر سپریم کورٹ نے آرڈر دیا نوٹس لیا کہ وہ شخص جو اس وقت فیدل گورنمنٹ میں ہیلتھ کو دیکھ رہا ہے وہ اہل نہیں ہے لیکن میسٹر اسپیکر نہائلوں کی حکومت ہے تو اہل کیا کرے گا وہاں پر اپنے ہی جیسے لوگ سب جمع ہوں گے تو کام چلے گا اس پر کوئی بات نہیں کرے گا ابھی میرے بھائی نے کہا وہاں سے آواز آرہی ہے عورت کی عزت میرے بھائی نے ابھی سس پی سنائے کا ذکر کیا سنائے کیا کوئی مرد تھی کیوں نہیں انہوں نے تعلیہ بجائی وہاں سے کیوں نہیں ٹیکس بجائے انہوں نے وہ عورت نہیں تھی کیا لیکن میسٹر اسپیکر وہاں تو پیسے ملتے ہیں باہر جا کے میڈیا سے بات کی جاتی ہے ہم حکومت ہیں ہم مسائل کا حل کرنے والے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں میسٹر اسپیکر کوئی تو وجہ ہوگی یہ انٹیلیجنس میں میسٹر اسپیکر معلومات کروائیں ہمارے بیچ میں کوئی دشمن بیٹھا ہوا ہے جو انٹیلیجنس کی بات کرتا ہے ان کو سب کے بارے میں پتہ ہیں آئیں میری بہن بہار مناظرہ کرتے ہیں ہم کس کی لیڈرشپ اچھی ہے کس کی لیڈرشپ پہ بات کی جا سکتی ہے یہاں بیٹھ کے کیا بات کرنی آئیں بہار چلیں میں دعوت دیتی ہوں آپ کو جناب سپیکر جناب سپیکر پی ٹی آئی حمزہ پوچھتی ہے بار بار ہم نے کیا کیا ہم نے کیا کیا سہزار آسیف علی زرداری صاحب دو ہزار آٹھ میں صدر پاکستان تھے ساٹھ لاکھ بے روزگار نوجوانوں کو ہم نے نوکریاں دیں ستاسی ہزار ملازمین کو جو انتقامی نشانہ بنے ہوئے تھے اس گورمنٹ کا اس کو ہم نے کنفرم کیا بحال کیا تین لاکھ ملازمین کو ہم نے مستقل کیا انہوں نے کیا کیا نو ہزار پانچ سو لوگوں کو انہوں نے بے دخل کیا میرے بھائی کو منع کر دیں ذاتیات پر بات کریں گے میں بہت بری طرح پیش ہوں گی میں بہت بری طرح پیش ہوں گی میں ان کے صدرے پاکستان کو یہاں بلالوں گی کمیٹی کے اندر کیونکہ اس وقت وہ ذمہ دار تھے جبکہ یہ بات کر رہے ہیں میں نے ان کی لیڈرشپ سے بات کی ہے انہوں نے کہا میڈم یہ بات نہیں ہوگی دوبارہ یہ بات کریں گے میں عاری فلوی کو یہاں بلالوں گی میں عمران خان کو یہاں بلالوں گی وہ اس وقت چیئرمین تھا اس کو جواب دینا پڑے گا ان کھالوں کا جس کا یہ ذکر کرتے ہیں یہ تو خود چھوڑے چندہ چھوڑے ہیں یہ لوگ تو یہ لوگ تو مشیریں چھوڑا کے ہر ساٹھ لاکھ کا ساسہ بناتے ہیں مستر سپیکر کس مو سے یہاں بات کرتے ہیں یہ لوگ جمع جمع آٹھ دن کے یہ لوگ آئے ہیں انہیں کیا پتہ سیاست کیا ہوتی ہے ٹائم بھی آپ کا آؤٹ ہو گیا ہے ٹائم از آور مسٹر سپیکر مجھے دو منٹ چاہیے اور نہیں بس وائنڈ اپ کر لیں میں ہمیں وائنڈ اپ کر رہیوں مسٹر سپیکر تاریخ انصاف دوسرا سال تاریخ انصاف ان کا پہلے آپ وہ بند کر رہے ہیں مسٹر سپیکر مسٹر سپیکر پی پی گورنمنٹ کے آخری سال کا بجٹ خسارہ گیارہ سو پچی آسی عرب نون لیگ کا دو ہزار اٹھارہ بجٹ خسارہ اٹھارہ سو بانوے اور تاریخ انصاف کا ٹوئنٹی خسارہ چونتیس عرب روپے میرے پاکستانیوں گھبرانہ نہیں بلکل نہیں گھبرانہ مسٹر سپیکر مجھے دو منٹ اور چاہیے سب نے بہت لمبی بات کیے مسٹر سپیکر نیا پاکستان مسٹر سپیکر نیا پاکستان آٹے کی لائن چینی کی لائن لنگر کی لائن پیٹرول کی لائن بارہ ہزار دے کے کرونا کی لائن جو اپنے گھروں میں اور مسٹر سپیکر پشاور بی آر ٹی آج دو عرب روپے کا اور اس پر رکھ دیا گیا بجٹ وائٹ ہاتھی ہماری سٹیل وین کو وائٹ ہاتھی کہتے ہیں وائٹ ہاتھی تو وہ ہے مسٹر سپیکر جو نیا پاکستان نیا مسٹر سپیکر مجھے ایک منٹ آٹ چاہیے اب شاہ نواز جدون صاحب نہیں آپ بیٹھ جائیں پلیز پلیز آپ نے ابھی بہت بول لیا اب آپ خاموش ہو جائیں مسٹرہ تباسی صاحبہ پلیز آپ خاموش ہو جائیں آپ خاموش ہو جائیں پلیز دونٹ فورس می دو ٹک ایکشن اگنسٹ یو لے لیں کیا کیا لے لیں یہ کوئی طریقے کار ہے this is how you behave with the speaker یہ behavior ہوتا ہے speaker کا کیا آپ بولے جا رہے ہیں جائیں آم بھر یہ کوئی طریقے کار ہے you are disturbing the house you are disturbing the house you leave یہ کوئی طریقے کار ہے you are disturbing the house you are disturbing the house جی آپ بولیں جدون صاحب آپ لوگ بیٹھ جائیں جدون صاحب آپ بولیں thank you speaker صاحب speaker صاحب آپ لوگ بیٹھ جائیں sir house quarter میں لے ہے سر آپ کے سر آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بجڑ سپیچ پہ موقع دیا سر میں اپنے بجڑ سپیچ کا افتتہ شروعات شروعات اس شیئر سے کروں گا کہ یہاں سے جو بھی اٹھتے ہیں تو سر بجائے کہ وہ سن حکومت کے بجٹ کو ڈسکس کریں وہ عمران خان اور فیڈرل گورمنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں تو میں اپنے تقریر کا شروعات اس شیئر سے کروں گا کہ آئینہ جب اٹھا آئینہ جب اٹھایا کرو آئینہ جب اٹھایا کرو پہلے دیکھا کرو پھر دکھایا کرو آئینہ جب اٹھایا کرو پہلے دیکھا کرو پھر دکھایا کرو سپیکر صاحب جب میں فستین اسے وان میں آیا اور پہلا بجٹ جو دوہزار اٹھارہ اور انیس کا تھا تو میں یہ سمجھا کہ سنگھ کے غریب اور مظلوم عوام کے سارے مسئلے یہاں حل ہوں گے لیکن اس بجٹ بک میں جو ہر سال ہمیں دی جاتی ہے میں یہ سمجھ بیٹا کہ یہاں پر ہلت کے مسئلے حل ہوں گے یہاں پر ایڈوکیشن کے مسئلے حل ہوں گے یا کوئی سکول ایسا نہیں ہوگا جہاں پر بچوں کو فرنیچر نہ ملے یا کوئی سکول ایسا نہیں ہوگا جہاں پر چت نہ ہوگا یہاں پر کوئی سکول ایسا نہیں ہوگا جہاں پر ٹیچر نہیں ہوگا لیکن افسوس افسوس صد افسوس سپیکر صاحب یہ سندھ گورمنٹ کی ایڈوکیشن کی بارہ سالہ کار کردگی ہے یہ سندھ گورمنٹ کی ایڈوکیشن کی بارہ سالہ کار کردگی ہے ایک سکول میں بین سے باندھی ہوئی ہیں یہ سندھ گورمنٹ کی بارہ سالہ کار کردگی ہے یہ کار کردگی ہے یہ کار کردگی ہے سندھ گورمنٹ کی ایڈوکیشن کی جہاں پر ٹوائلٹ نہیں ہے جہاں پر بچوں کو پینے کیلئے پانی نہیں مل رہا مسٹر سپیکر یہ اسکول میرے آن ریبائل ایڈوکیشن منسٹر سعید غنی صاحب کی علکی کی ہے یہ سعید غنی صاحب کی علکی کی اسکول ہے یہ دیکھ لیں یہ یہ سعید غنی صاحب ایڈوکیشن منسٹر صاحب کی علکی کی اسکول ہے بچوں کے بیٹھنے کیلئے پرنیچر نہیں ہے بچے سعید غنی صاحب کی علکی میں زمین پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں یا میرے بولا یا میرے بولا یہ سندھ کے عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ سندھ کے بازیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہتے ہیں کہ جب زیادہ بجٹ میرا ببلو بھائی کہتا ہے کہ جب زیادہ بجٹ آتا ہے تو موں میں زیادہ پانی آتا ہے اور جب کم بجٹ آتا ہے تو میرے موں میں کم پانی آتا ہے یہ دیکھ لیں اسکول میں سپیکر صاحب ٹوائلیٹ سکول میں نہیں ہے یہ اسکولوں کی حالت دیکھ لیں یہ بارہ سالہ کار کر دے گی ہے سپیکر صاحب سپیکر صاحب بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ آج پاکستان پیپس پارٹی بارہ سالہ دور میں کوئی ایک سکول ہمیں بتا دے ظلم کی انتہا ہے ظلم کی انتہا ہے یہ ایڈوکیشن کا حال ہے دو سو دو سو دریالیس عرب روپے ایڈوکیشن کیلئے رکھے گئے ہیں اور یہ حال سکولوں کا سپیکر صاحب ہیلت کیلئے اس سال ایک سو بڑت کی سارم روپے رکھے گئے ہیں لیکن یہ میرے سندھ کے سپتالوں کی حالت دیکھ لیں یہ میرے سندھ کے سپتالوں کی حالت دیکھ لیں یہ دیکھ لیں یہ ان کی حالت سپیکر صاحب میں اپنے ہلکی کی بات کرتا ہوں میں نے ایڈوکیشن منسٹر صاحب سے افسوس کی بات ہے جس طرح ہاؤس میں ہاؤس کی ڈس رسپیکٹ ہو رہی ہے اور سب جو ہے یہاں ہلا گھلا کر رہے ہیں سپیکر صاحب مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ ہاؤس کو آپ ڈس رسپیکٹ کر رہے ہیں سپیکر صاحب میرا ہلکا کیا مانی اگر کراچی نبی فیصد کوئی جلسے گا تو ہے نہیں جس طرح کا بیہیوئر ہے تو چالیس پرسٹ چالیس پرسٹ میرا ہلکا دیتا ہے کیا مانی جہاں پر بندرگاہ ہے جہاں پر فشری ہے جہاں پر آئل کپویاں ہے لیکن افسوس کہ چار لاکھ کے عبادی میں نہ کوئی گزس کالج ہے نہ کوئی سکینڈری گرز سکول ہے سپیکر صاحب ہاؤس کوارڈر میں لے آئے سپیکر صاحب مجھ سے پھر زیادہ کوئی چیخ نہیں سکتا یہاں میں یہ بتا دوں مجھ سے کوئی زیادہ چیخ نہیں سکتا یہاں مجھے بہت افرس ہو رہا ہے اصل میں ان کے بات بولنے کیلئے کچھ نہیں ہے سپیکر صاحب بارہ ساتھ کارکتگی میں ایڈیوکیشن کے اندر اگر آپ لے کچھ سیکھنا ہے تو کی پی کے آپ کو لے جاتے ہیں آپ کو کی پی کے لے کے جاتے ہیں آپ کو ایڈیوکیشن ہوتا دیتے ہیں یہ جلسے گا ہے نہیں یہ کوئی میٹنگ ہے نہیں تو آپ کو کی پی کے لے کے جاتے ہیں جہاں پر پورے صوبے کے عوام کو صحت کار دیے گئے جس میں دس لاکھ تک صحت علاج ہوگا سپیکر صاحب عمران خان وہ ہوا اچھ شخصیت ہے کہ تاریخ میں تاریخ میں پہلی مرتبہ تاریخ میں پہلی مرتبہ تاریخ میں پہلی مرتبہ سپکر صورہ کار دیوی مرتبہ تاریخ میں پہلی مرتبہ کار دیوی م作ی